الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی جو کہ دنیا بھر میں قرآن و سنت کی خدمت میں مصروف عمل ہے اور آج مدنی چینل پر ہونے والے اس خصوصی رام میں ہم حاضر ہیں یوم دعوت اسلامی کا سلسلہ ہے اور ہمارے پروگرام کا جو نام ہے وہ ہے آپ نے کیا دیکھا ہے الحمدللہ نگران شورا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مشاورت کے نگران حاجی شاید صاحب بھی ہیں اور دیگر عاشقان رسول بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں اور ان سے انشاءاللہ کریم دعوت اسلامی میں انہوں نے کیا دیکھا ہے مختلف انداز مختلف معاملات تو آج دو ستمبر انیس سو اکیاسی سے ہونے والے اس عظیم الشان سفر کو جو امیر علیہ السلام نے سٹارٹ کیا اور آج کرتے کرتے فورٹی تری ایئرز اس کے مکمل ہوئے تو آج مدنی چینل کے ناظرین کو ہم انشاءاللہ کریم اپنے اس دعوت اسلامی کے اس پیارے سے سفر کی انشاءاللہ کچھ حسین یادیں یہ بیان کریں گے تو الحمدللہ نگران شورا بھی موجود ہیں حاجی شاید صاحب بھی ہوں گے اور دیگر بھی اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو اس کا اسٹارٹ ہم لیتے ہیں کہ حضور نگران شورا موجود ہیں کہ دعوت اسلامی کا یہ جو سفر فورٹی تری ایئرز کا جو ہوا ہے اور آج ہم کچھ یادیں تازہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں تو آپ اس سلسلے میں ابتدان ہمارے ناظرین کو کیا فرمائیں گے الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی خاتم النبیین میرا جو آغاز ہے وہ ایک مل سے آئے بہت اہم عالم صاحب تھے اور بڑا ان کا بین الاقوامی ویجن ہے شاید وہ میری بات آج بھی سنے کہیں بھی بیٹھ کر ممکن ہے تو وہ فیدان مدینہ تشریف لائے تھے تو میں گیٹ سے ان کو ریسیف کیا میں ان انٹرینس سے سیریاں چڑھتے ہوئے جب ہم اوپر آئے اور جب فیدان مدینہ کے سحین پر یہ پاؤں رکھتے ہیں اور دعوت اسلامی کے عالمی مدین برکت فیدان مدینہ کا یہ پورا جو منظر جو بھی آپ اسکن پر دیکھ رہے ہوں گے جب یہ دیکھتے ہیں تو ایک تھنڈی آہ ان کے سینے سے نکلی جیسے ہوں کہتے ہیں ہاہ جیسے ہوں کہتے ہیں نا ہاہ وہ مجھے کہنے لگے ایک خواب دیکھا تھا اہل سنت کے کاموں کی خدمت کا آج اس خواب کی تابیر دیکھ رہا ہوں اب اس نے اتفاق کہیں اس کو کہ میں دعوت دوں گا سب کو ایک بار آ کر دیکھ لئے فیدان مدینہ میں اسی مقام پر پاؤں رکھیں انشاءاللہ آپ کو بھی برا سرور نصیب ہوگا کیونکہ اس کو میں خود ایک خاص نظر سے دیکھتا ہوں مجھے نزدیک یہ مسجد خاص تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سیرت کا خاص فیضان ہے کیونکہ یہاں سے فیضان سنت کو تقسیم کیا جائے گا یہ مقصد تھا اس فیضان مدینہ کے بننے کا تو یہاں سے مدینہ منورہ کی تھنڈی تھنڈی پاکیزہ ہواوں کا جو صدقہ ملتا ہے ایک نہیں دو نہیں شاید ایسے سینکڑوں آپ کو بیانات مل جائیں گے کہ یہاں ہمیں مدینہ پاکی یاد آجاتی ہے تو کیونکہ جگہ بڑی کوششوں سے بنی بڑی مشقتوں سے بنی اور دکت بھی ہوئی یہ سارا کچھ ہوا اور الحمدللہ آخر اکار فیضان مدینہ میں ہم آتے ہیں تو ہمیں اس کا اندازہ ہو جاتا ہے صلو اللہ الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم دعوت اسلامی کے آوائل کی باتیں ہم کر رہے ہیں اور دائرہ جب سٹارڈ ہوا تو ہم نے یہی سنا کہ امیرال سنت نے اور دیگر آپ کے جو رفاقات ہے ایک مشورہ کیا تھا کہ اجتماع کیا جائے اور ہفتہ وار اجتماع کے لیے جو مسجد کی سیلیکشن اور پھر اجتماع کا ٹائمنگ اور اور پھر اجتماع کی دعوت کا جو ایک سلسلہ ہوا تو یہ بھی ایک پرکیف یادے ہیں ہنی بھائی آپ کیا فرماتے ہیں کہ اس میں جو اجتماع کے حوالے سے جو ایک سلسلہ شروع کرنا تھا تو آپ نے کیا دیکھا ہے کہ یہ جو اجتماع کی دعوتیں اور جو پہنچائی جاتی تھی اس میں محمد حنیف نقشبندی اتحاری اصل میں دعوت اسلامی جو ہے نا اس سے پہلے تم تنظیموں سے وابستہ رہے ہیں نا اب وہ ایک سوچ ہی نہیں تھی ان کے وجود کا کہ یہ بنے گی کیسے بنے گی کیا کیا نہیں جو ہماری عمر تھی نا جب علامہ ارسد القادری صاحب آئے ہیں تو جو تنظیمیں تھی تنظیموں میں یہ ایک ذہن تھا ہی نہیں اور عمل کی طرح ہم تھے بھی نہیں عمل کہتے کہ اس کو وہ ہی پتا نہیں تھا صرف جمعہ کی نوال جب وہ واز وغیرہ سنتے تو کرامت و موزاد وغیرہ ماشاءاللہ وہ سنتے رہتے تھے کوئی عملی طور پر کوئی سنتوں کا بیان یعنی ایسی چیزیں ہمارے میں پہلے تھی ہی نہیں یہ تو جب دعوت اسلامی بنی نا انٹی ایٹی ون جیسا فرما رہے ہیں اس کے بعد ہمارا خارہ در علاقہ ویسے بھی اول سٹی ایریا ہے نا مٹھا در یہ تو علیہ اکرام کا علاقہ ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے یہ تو چاروں طرف آپ کو وہاں مزارات ملیں گے مقبرہ ملیں گے اور زندہ ولی بھی وہیں تھے امام جلالدین صاحب ہمارے چسلی صاحب یہ بھی وہیں تھے چاترولک صاحب خاری مشلدین صدیق صاحب جمیل امر نعیمی صاحب یہ سب وہیں تھے حیات تھے اور اس میں امیر علیہ سنت ماشاءاللہ جب وہ دعوت اسلامی کے بنیاد رکھی تو ہمارے علاقے کو تو چار چاند ہی لگ گئے تھے ہمجھے جو چیز ہمیں مطلب کوئی چاہیے تھی ہم خالی سنتے تھے اور اپنی طرف سے جو یہ تنظیمیں چلاتے تھے اس میں کوئی عملی اتنا رجان نہیں تھا ہم اپنا بزرگان دین کے ایام بناتے تھے دروشیف کے چادرے وغیرہ اور یہ سسلہ جو تھا ربی الاول کا وہ تو سسلہ پہلے سے ہی تھا لیکن یہ علاقہ ہے کہ اندر جو مطلب کے بڑے بڑے علماء اکرام بھی اگر پنجاب یہاں سے آتے تھے آتے ہی آتے کیونکہ شہر یہاں ہی تھا چھوٹا سا جب امیر علیہ سنت نے اس کی بنیاد ڈالی نا تو انہوں نے کام جو کیا نا وہ اس کو قبول کرنے لگے تھے لیکن یہ ہے کہ اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ تنظیم میں جو تھی نا ان کا ذہن تو کچھ اور ٹائپ کا تھا وہ تو دعوت اسلامی پہ نگاہ رکھی ہوئی تھی کہ دعوت اسلامی کرتی کیا ہے کیونکہ تنظیم میں بنتی رہتی تھی اور ٹوٹتی رہتی ان کا وجود اتنا نہیں ہوتا تھا تو یوں ذہن میں تھا کہ دعوت اسلامی بنی ہے امیر علیہ سنت ہیں ہم حضرت صاحب بولتے تھے ان کو کہ حضرت صاحب ابھی بنے ہیں دیکھیں کیا ہے اشارت الاسلام سے یہاں آئے تو سب دیکھ رہے تھے ان کو لیکن جو حضرت صاحب نے جو سمجھے میٹھا گوٹ بلایا سننو تو وہ عمل کا ہو 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 تو نوجوان جس طرح مائل ہوئے ہیں اسٹریکل تو بہت کیے ہیں میر علیہ سنت بہت کیے ہیں یعنی خالی امامت نہیں کی انہوں نے کے شہید مسجد میں یا نور مسجد میں تھے ان کی جو لائف دیکھی جائے ہیں ناوائل کی تو اتنی سخت تھی کہ ہم ہمیں اسی گلی کو بڑے ہوئے ہیں ان کو مسجدوں میں دیکھتے امامت کرتے ہوئے تو اپنے گھر کام کے گھر کے کام بھی کرتے تھے کاروبار بھی چلاتے تھے اور دعوت اسلامی کے حوائل میں جتنی سنتوں پر یہ درس بیان یہ وہ جن کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اس کو سو سے زیادہ درس ان کو دعوت دیتے تھے جب تو استماع شروع بھی نہیں ہوا تھا وہ بات ہو رہی تھی کہ کیا کریں کہ استماع شروع کرنا ہے ہمیں کوئی مسجد چاہیے یہ سارے معاملات ہو رہے تھے یہ سارے معاملات جو ہے شہید مسجد میں ہو رہے تھے نور مسجد میں تو جمعہ کو استماع ہوتا ہی تھا وہ صبح صبح وہ تنظیم کو ہوتا تھا دعوت اسلامی کا جو استماع شروع ہوا گلزار حبیب مسجد میں تو اس کے اندر جو ہے مولانا شفیع اکوڑی صاحب نے بہت رول پلے کیا ہے یعنی ان کی بڑی خدمات ہے کہ انہوں نے مطلب پہلے تو سب یہ سوچ میں پڑ گئے تھے کہ ہمیں کوئی ایسی جگہ چاہیے جو ہمارے کراچھی کے بیچوں بیچوں سینٹر آف سیٹی آگے جو وہ دیکھ رہے تھے وہ ہم تو نہیں دیکھ سکتے تھے چھ اس میں نگرانے شروع سے ایک بات میں ایڈ کرواؤں گا نیو بھائی کی بات سے کہ جس طرح ایک ہوتا ہے نا کہ ماحول بناوا ہوتا ہے نا تو اس میں کام کرنا تو ابھی بھی آسان ہوتا ہے اب آج کل کے دور میں اگر کوئی سنتوں پر عمل نہیں کرتا تو اس کے پاس سامنے جنے نسال ہوتی ہے کہ آپ دیکھو آپ اتنے سارے نوجوانوں نے داڑی رکھی میں نے داڑی رکھ لی آج کل جو مدنی بہارے ہم سنتے ہیں نا کہ بھئی اتھکاب میں آنے والا کہتا ہوتا ہے جب اتنے سارے نوجوانوں کو میں نے داڑیمالا دیکھا تو میں نے داڑی رکھ لی اتنے سارے نوجوانوں کو امام والا دیکھا یہ جو بلکل اوائل میں جو ڈاڑیاں رکھوائیں ہوں گی جبکہ واقعی اس وقت تو یوں تصوری نہیں تھا ڈاڑی رکھنے کا امامہ پہننے کا اور جس طرح انی بھائی بھی فرما رہے کہ سنتوں پر عمل کرنے کا ایک جنون تو یہ جو ایک چیز پیدا ہوتی ہے اس کے لیے کس قسم کی صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے کچھ ماحول بناتے ہیں اور کچھ ماحول سے بنتے ہیں امیر اللہ سنت ماحول سے بنے نہیں ہیں امیر سنت نے ماحول بنایا ہے اور یہ اللہ پاک کے ایسے نیک بندے دنیا میں آتے رہے ہیں جن کے ذریعے اللہ پاک نے باقاعدہ ایسا ماحول بنوایا ان کے ذریعے جس کے ذریعے انہوں نے اپنے رب کا قرب پایا اگر ہم شروع سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں اور اگر ماضی قریب میں جائیں تو حضرت شیخ مجدد الفثانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کا ذکر مبارک کا قرب لے لیں اسی طرح گرہ پھوڑا اور پہلے چلے جائیں بڑے مشہور بحضور ہیں سہتے خواجہ قریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ یہ یعیت انہوں نے ماحول بنایا داتا گھنس بکش علی حجویری علیہ رحمہ نے ماحول بنایا خوص پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے ماحول بنایا امام غزالی علیہ رحمہ کے دور میں جو باتیں ہم سنتے پڑتے ہیں تو امام غزالی علیہ رحمہ نے ماحول بنایا تو اسی طرح مطلب کہ اللہ پاک نے اپنے ایسے بندے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمائے کہ جنہوں نے ماحول بنایا ہے اور ہمیں وہ ماحول ملا تو ہم بنے تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ماحول بناتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو ماحول کے ذریعے بنتے ہیں تو کوئی ایک تو ابتدا بنتا ہی ہے ایک تو مقتدہ بنتا ہے امام ہوتا ہے تو مقتدی ہوتے ہیں تو کسی ایک ہو تو امام بننا ہی ہوتا ہے تو الحمدللہ یہ نعمت امیر علیہ سنت کے حصے میں آئی ماشاوہ لیکن اس میں بھی جو ہمارے اور بھی مزید سنائے میں بتائیں گے کہ جو اجتماع کی دعوت ایک کو ہنی بھائی کہنا سو دو فردی رہتا ہے بھائی ایسا ہی ہوتا تھا دعوت دینے میں آج تو تھک جاتے ہیں کہ بھائی یہ سنتا ہی نہیں آتا ہی نہیں اس کو کیا بلانا بار بار الحمدللہ مطلب فلو کے جو معاملات دعوت اسلامی کے جو محنت کی امیر سنت نے انتھرک محنت ہے شب و روز دکانوں پہ جا کے مسجدوں میں جا کے استماع کی دعوت درس کی دعوت پھر مدست مدینہ بالیگان کی دعوت اجتماعی اللہ مطلب کافی دعوت اسلامی جو دیکھا جائے تو 43 ایس میں پروان چری اور یہ جو کچھ بھی محنت کی گئی امیر سنت کا سارا سرائنہ کے اوپر ہے کیونکہ جو یہ ان کا اخلاص تھا مطلب عیسار اخلاص محتاط طبیعت عمل باعمل امیر سنت شروع سے دیکھیں پہلے دن سے مسواق استعمال کرتے تھے آج بھی مسواق استعمال کر رہے ہیں اسی طرح مدلہ اپنے نگاہوں کی افازہ پہلے دن سے دیکھیں امیر سنت کو شہید مسجد میں آج بھی وہی سلسلہ ہے مدلہ تو اسلامی بھائی کو یہی بک ہے اگر وہ اپنے آپ کو باعمل کریں گے تو انشاءاللہ ان کے زبان میں بس سر رہے گا انشاءاللہ اچھا یہ ایک تاثر لیا جاتا ہے کہ بھئی اجتماع ہے تو اب اجتماع میں اگر ہمارا اجتماع بیان ہے تو پوری تیاری کر لیں مائک لگا لیں اور پبلک بھی جمع کر لیں میں آگے بیان کر لوں گا لیکن یہاں کسی نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ امیر علیہ السنت خود دعوت دیتے ہیں کہ بھئی آج میرا بیان ہے تو آپ آنا میرے پر تین تین دعوت ہیں ایک دن میں تین تین بیانات اور ہر بیان میں اپنی بیان کی اپنے اجتماع کی دعوت دیتے ہیں بھی محسوس نہ ہو آج کل کے دور میں جس طرح اگر کوئی کرتا ہے تو کہتا ہے یار میں کیسے بیان کی اپنی بیان کی کیسے دعوت دوں میں شروع کا کام اسی طرح کے ہوا کرتے ہیں ہم اس میں فرماتے ہیں کہ میں اکیلا ہی مبلک تھا اور یہ خود سخسس سٹوری کے علامت ہے جب آپ کسی کے بارے میں یہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں کہ وہ اکیلے سب کرتے تھے تو چالیس سال یا تیس سال کے بعد اب آپ دیکھتے ہیں کہ کیا اب بھی وہ اکیلے کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے کہ اس کی سٹوری سکسس نہیں ہے سکسس سٹوری کے علامت یہ ہے کہ وہ پہلے اکیلے کرتے تھے آج ان کے ساتھ گروپ آف پیپل ہیں اس کو کہتے ہیں سکسس سٹوری اس کو کہتے ہیں سٹرگل کمپرومائز اور سیکریفائسز کا جو اس کو ایک پوزیٹیو ریزل اللہ کی بارگاہ سے ملتا ہے یہ اس کو کہتے ہیں فرما تھے پہلے میں اکیلا بیان کرتا تھا آج الحمدلہ فرما تھے کہ میری لاکھوں مدنی اولادیں ہیں میری روحانی اولادیں ہیں یہ کام کر رہی ہوتی ہیں لیڈر میکس لیڈر قیادت افراد تیار کرتی ہے یہ قیادت کا کام ہوتا ہے اور امیر سنت اس صدی کی وہ لیڈرشپ کوالیٹی والی عظیم بزرگ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اتنے تیار کیے کہ اس کی مثال صدیوں میں ملتی نہیں ہے اس کے پیچھے جو ہے نا ایک بڑا مخلص سانہ جذبہ ہوتا ہے کہ آپ کا ہفتہ وار اجتماع کوئی تذکرہ چل رہا ہے میں نے خود وہ اعلان سنے حالانکہ میں نینڈی ون میں آیا ہوں دعوت اسلامی بننے کے دس سال کے بعد میں نے دعوت اسلامی جوئن کی ہے تو میں نے خود امیر سنت سے یہ اعلان سنا ہے جب حچ کے دنوں میں آپ تشریف لے جاتے تو آپ کو خبر دی جاتی کہ اجتماع میں اسلام ہے کم ہو گئے اور جب آپ آپ پر تشریف لاتے اور پھر آپ اس کو دوبارہ یہ کہتے کہ جو میرے لئے آیا ہے وہ چلا جائے یہ جملہ مجھے دیکھنے سننے والے کہیں کہ انہوں نے آت تک یہ جملہ کس کی زبان سے سنائے کہ جو میرے لئے آیا ہے میرے لئے نہ آیا ہے یہاں تو لوگ جمعی کسی کے لئے ہوتے ہیں اور میں یہ بات کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں چونکہ یہ سالانہ ایک ہمارا سلسلہ ہوتا ہے تو گفتگو کا بھی سالانہ سلسلہ ہو جاتا ہے میں کئی دفعہ ارز کیا ہے کہ جب ہم اسلام آباد کے اجتماع کے لئے ہم میرے لئے سے وقت لیا تھا شورہ بننے کے بعد تو ہم میرے لئے سے فرمایا کریں ہم نے کہا تاریخ دیں تو آپ نے فرمایا میں نہیں آوں گا آپ کریں آپ کے بگر کیسے ہوگا تو پھر اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ اگر دعوت اسلامی کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو میرے نام پر نہیں اسلام کے نام پر جمع کرو یہ آج یمین یہ بات تقریباً امیر سنت نے دو ہزار میں شورہ بنی اور دو ہزار ایک امیر سنت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہوگی آج اس بات کو فرمائے ہوئے کتنا ٹیم ہوئے تئیس سال تئیس سال ہو گئے تئیس سال کی اس عرصے میں امیر سنت کا اپنی اس فرمان پر قائم رہنا اور اس فرمان کی برکتیں دیکھنا یہ ہمارے سامنے ہے آبوز گلزار حبیب کے اعلان سے اپنے ایک سوچ اپنے ذہن رکھتے تھے کہ تحریک جو ہے یہ ایک فرد تک رہنے کے بجائے ایک سسٹم میں ڈھل جائے اور آج ہفتہ وار اشتماع میں کس کا بیان ہوتا کسی کو نہیں پتا ہوتا اور آج دنیا میں تقریب خالی پاکستان میں آج ہی شاید کتنے اشتماع ہو رہے ہیں 593 ویکلی اشتماع اسلام بھائی ہوگی 593 ویکلی اشتماع پاکستان میں پاکستان کے باہر تو اشتماع ہو رہے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس وقت دنیا بھر میں کلیمنٹ سولہ سو سے پلس ہفتہ وار اشتماع دنیا بھر میں دعوت اسلامی الحمدلدہ کر رہی ہے باشا یہ اس ایک ہفتہ وار اشتماع کا صدقہ ہے جو گلزار حبی مسجد میں کئیوں کو دعوت دے کر شروع کیا گیا اور آج الحمدللہ اتنے مختصص مختصص عرصے میں 43 ایر کوئی لنگ رنبہ عرصہ نہیں ہوتا لوگ اپنے پاہ پاک کھڑے ہوتے ہوتے تیس چالیس سال لے لیتے ہیں 35-40 سال لگتے ہیں اپنے پاہ پاک کھڑا ہونے میں جو کمانا شروع کرتے ہیں ان کی بھی زندگی کے 35-40 سال ختم ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے پاہ پاک کھڑے ہوتے ہیں دعوت اسلامی اپنے پاہ پاک کھڑے ہوئے اس کو تقریب ہے جب میں دعوت اسلامی میں تو دعوت اسلامی پاہ پاک کھڑی تھی دعوت اسلامی اپنے ترقی اور اپنی ترقی کا سفر تے کر چکی اس کا سفر جاری ہو چکا تھا جب میں دعوت اسلامی میں آیا ہوں تو الحمدللہ یہ اس ایک افتاوار اشتماع کا صدقہ ہے جو اللہ کی رحمت ابھی تک چل رہا ہے اور یہ بڑھتا رہ گا انشاءاللہ میں یہاں پر آج انیف جو بات کرتے ہیں مجھے الٹاف جانی یاد آ رہے تھے کہ امیر علیہ السلام کی یاد دیہانی کہ اشتماع کے لئے یاد دیہانی مجھے یاد ہے کچھ امیر علیہ السلام نے شاید الٹاف جانی کو دعوت دی ہوگی فیملی کو اشتماع میں بچوں کو لانے کی تو آج انیف جو امیر علیہ السلام کا جو فالوپ ہوتا تھا اور آنے پر جو آپ کا میسیج آتا تھا کہ آج آپ شرکت ہو گئی ہو یہ کیا ہوتا تھا سارا بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر علیہ السلام میں نے جب بھی دیکھا ہے میں ایٹی فور سے ماحول میں آیا ہوں اور میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ امیر علیہ السلام کے ساتھ جو ہم جوائنٹ ہوئے تو امیر علیہ السلام جو میں نے محسوس کیا جب ہم ہیں تو ہمیر علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس کو نماز کا عدی کیسے بناوں اللہ حافظ اس کو اللہ کے قریب کرو نماز کا عدی کیسے بنیں جب سے پہلے اس کو لے تو آئیں اب اس کا نماز کا عدی بنانا ہے پھر اس کو قرآن کریم کی تعلیمات کیسے دینی ہیں پھر بالگان کے مدرسے جو وہ پہلے سے چل رہے تھے اشتر اسلام کے جوانے سے چل رہے تھے تو پھر بالگان کے مدرسوں میں ان کو بٹھانا ضروری سمجھا گیا کہ بھئی یہ بیٹھیں گے تو روز آئیں گے تو اس طرح تعلقات بڑھیں گے ملاقات ہوگی اور دوسری گیدرنگوں سے ان کو جان چھٹے گی تو باپا نے ہماری سب کی فکریں لے لی تھی اپنے اوپر کہ ان کو پہلے نمازی بنایا پھر ان کو قرآن حفاظ کی تعلیم دی پھر اعتقاف کون کرتے تھے اس جوانے میں آپ کو بھی پتا ہے کہ پہلے صرف بڑے بڑے رہتے تھے پھر اعتقاف کے حوالے سے دیا گیا تو ہماری ہر فکر امیر علی سنت اپنے اوپر لے لی تھی اور ہمیں دے دی محبت پھر ہمیں نمازوں سے محبت ہوئی روزوں سے محبت ہوئی یہاں تک کہ سرکات صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاقات میں اتنی محبت ہوگئے کہ لوگوں نے پورے پورے سال امیر علی سنت کو دیکھتے ہوئی کوئی بھی چیز پوچھ نہیں ہوتی تھے سرکات کے حوال میں تو کچھ چند کم لوگ ہوتے تھے تو ہم اثر سے لے کے مغرب تک مسجد شہید مزد میں بیٹھتے تھے وہاں پوچھنا جواب دینا سب ہوتا تھا آج بھی کوئی اسلامی بھائی اگر تھوڑا سا ہیوی ہے یا تھوڑا سا اس کا بدل دھاری ہے تو اس کو بولتے ہیں کہ آپ نے کولوسٹرل چیک کر آیا آج بھی پوچھتے ہیں یہ فکر آج تک لے کے بیٹھے ہوئی اور تمام اسلامی بھائیوں کے بارے میں فکر کرنا یہاں تک کہ مردلہ ہم شروع میں کہ کوئی ایک ساتھی بیمار ہوتا تھا تو اس کے گھر پہ آیادت کے لیے بھی چلے جاتے تھے یعنی تین تین منزل چار چار منزل اللہ بھائی کو بھی بتایا ہوگا کہ نادیا اسکول میں ہم لوگ جاتے تھے تو اس ٹائم پہ بھی تین چی چار چار منزل چڑھ کے بھی آیادت کے لیے جاتے تھے کسی طرح اس کے دل میں خوشی دا کے لوگ حصہ پہ ایک کول ہوتا تھا کہ چھوڑ دروازہ جھوننا ہے دل کا عمیر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں داخل ہونے کا جب بھی کہیں راستہ دیکھا میں دل میں داخل ہوگا کہ میں دل میں داخل ہونے کے راستے تلاش کرتا تھا جب وہ مسکورا کر ہو طبیعت پوچھ کر ہو یا کسی بھی انداز پر ہو دعوت اسلامی کے اگر ہم ہفتاوہ اجتماع کا ہی دیسے تذکرہ آپ کریں ہفتاوہ اجتماع کا تذکرہ کریں اس ہفتاوہ اجتماع نے اسے ہوا کیا سوال تو یہ ہے نا دعوت اسلامی کے اس ہفتاوہ اجتماع سے ہوا کیا آج غالباً لاکھوں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں وہ ملیں گی جی آپ کو کہیں گے کہ ہفتاوہ اجتماع میں آنے کے بعد ہم نمازی بنے ہیں ہم نیک بنے ہیں ہم متقی بنے ہیں ہم پریزگار بنے ہیں ہم گناہوں سے بچنے والے بنے ہیں اور آج ہمارا پورام دیکھنے والوں میں اس ایک بڑی تعداد اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی وہ ہوگی جو یہ کہیں گے کہ ہفتہ وار اجتماع نے تو مجھے بدلائے میں تو تبدیلی ہفتہ وار اجتماع میں ہوا ہوں اور اس کی ایک خوبی ہمارے ان اسلامی بھائیوں کے انفادی کوششیں بھی تھی کیونکہ آج ہم دعوت اسلامی کا دین منا رہے ہیں تو ان اسلامی بھائیوں کو جنہوں نے تربیت امیل سنت کے صدقے میں انفادی کوشش کے بڑے ریکارڈ قائم کیے ان کا بھی ذکر یہاں بہت ضروری ہے کہ جو اجتماع کے بعد عام اسلامی بھائیوں سے ملاقاتوں کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور ان سے بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ ملا کرتے تھے ہمارے حضی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ جو دعوت اسلام کے مدیس شورا کے پہلے نگرانے شورا محروم نگرانے شورا وہ خود دعوت اسلامی کے ہفتہ بار اجتماع کی عطا ہیں اور اس اجتماع میں انفرادی کوشش کا نتیجہ ہے اور دعوت اسلامی کو اس قدر ان کے ذریعے نفع حاصل ہوا تو نہ جانے کتنے ایسے اسلام آئی ہیں نسلیں سبر گئیں گھر کے گھر اجرنے سے بج گئے اور سوسائٹی میں ایک بہتری پیدا ہوئی لوگوں کو ایک پلیٹ فرم ملا جہاں جا کر یہ اپنی اصلاح حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے رہے اللہ پا کا ذکر کرتے دعائیں مانگتے بلکہ اس وقت ایک مدلی باہر ریکارڈ ہوتی تھی ہفتہ وار اجتماع میں جو ان کا فائدہ ہوتا ہے بے اولاد سائے بے اولاد بنے کئی بیمار سہتیاب ہوئے اور الحمدللہ آج بھی ہفتہ وار اجتماع میں کوئی آتے ہیں یعنی میں خود ایک گھر کو جانتا ہوں کہ جن کے بچے نہیں سدرتے ان کی ماں یارہ بارہ اجتماع کی منت ماننے تھے کہ ہم دعوت اسلامی کے اتنے اجتماع میں جائیں گی ہمارا بچہ سدر جائے ہم دعوت اسلامی کے اتنے ہفتہ وار اجتماع میں جائیں گے ہمارا کرزہ اتر جائے اور الحمدللہ ان کے کرزے اترتے ہیں بچے سدر جاتے ہیں بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتے ہیں کیونکہ جہاں اللہ تعالیٰ کے چالیس نیک بندے جمع ہوں ان میں ایک اللہ کا ولی ضرور ہو اب یہ سب مل کر جب دعائیں کریں اور سب مل کر سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ حاصل کریں دعائیں یاد کریں اور ایک نیک ماحول میں بندہ بیٹھتا ہے تو ویسے ہی دل پسیج جاتا ہے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع یہ دلوں کو نرم کرنے اللہ کا قرب پانے اور گناہوں سے دور رہنے اور توبہ کی طرف لانے کا بہترین ذریعہ بنتے ہیں الحمدللہ امیر سنت شروع سے ہی بلکہ جب بھی کبھی اس تھی گفتگو چلتی تھا فرماتے دعوت اسلامی کا جو اولین دینی کام ہے وہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہے جسے چھوڑنا ہرگز مناسب نہیں ہفتہ وار اجتماع نہیں چھوڑنا آئیوں میں دعوت اسلامی کے موقع پر میری اب سب سے درخواست ہے فورٹی تری یر ہوئے دعوت اسلامی کو تو ہو سکے تو کم از کم اور اچھا اب آنے والا جو مہینہ وہ باروی شریف کا مہینہ ہے سبحان اللہ تو میری تمام دیکھنے سننے والوں اسلامی بھائی اسلامی بہنوں سے درخواست ہیں ہفتہ وار اجتماع کا ذکر چل رہا ہے کم از کم آج اس پورام کو دیکھتے ہوئے بارہ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی نیت کر لیجئے اللہ پاک نے چاہا تو دنیا اور آخرت کے دونوں بھلائیاں مقدر ہو جائیں گے حضور داتا گنجباش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ لے کے بڑا پیارا فرمان آپ فہماتے ہیں کہ نفس کی عادت ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں سے راحت پاتا ہے تو یہ جو گیدرنگ ہے نا اور یہ آپ نے بڑی اچھی دعوت دے دی کہ بعد ہمارے جو ظاہر ناظرین ہوں گے جنہوں نے اس سلسلے کو منقطع کیا ہے تو بعض اوقات جو بیچینیاں اور جو انہیں ایک انسان کی جو زندگی ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے جن کی تھوڑی بہت ٹریولنگ ہے ریسرچ ہے ان کو اندازہ ہوگا اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ برنے والے جو بیماری ہے نا وہ ڈپریشن ہے اس کی وجہ سے کئی اور بیماری ہیں ڈپریشن کی ایک بنیادی وجہ تنہائی ہے کوئی ایسی فرحت دینے والی قلبی سکون دینے والی ذہنی سکون دینے والی ایکٹیوٹیز نہیں ہیں لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے جو گیترنگ سے وہ گیترنگ وہ ہیں جو کسی کام کی نہیں ہے وہ بڑی مطلب کے میٹرلسٹیک اور مادی قسم کی وہ گیترنگ ہوتی ہیں اور بڑی گناہ اوپری گیترنگ ہوتی ہیں یہ میڈیکل ریسرچ بھی ہے سپریچل ریسرچ بھی ہے جب آپ اس طرح کی کوئی راحت بری سکون بھری اور قرآن خود اس پر ہمیں دعوت دیتا ہے اور ترقیب دیناتا ہے اللہ بھی ذکری اللہ تطمئن القلوب دلوں کا اتمنان اللہ پاک کے ذکر میں تو یہ ایسی خوبصورت گیدرنگ ہے ایون کے جو مدرس مدینہ بالگان ہے نا جو دیکھنے سننے والے میں آپ کو یقین دلائیں یہ جو آپ بیمار ہیں پریشان ہیں اداس ہیں سٹریس میں ہیں یہ جتنے بھی مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں چاہے اسلامی بھائی ہیں اسلامی بہن ہیں آپ جو درس میں بیٹھتے ہیں نا درس فیدان سنت یہ سات منٹ کا درس ہوتا ہے میں نے جو اس وقت بیان کر رہا ہم آپ ذرا غور کیجئے گا سات منٹ کا درس ہوتا ہے اللہ کا ذکر بیٹھ کر سننا اور سبحان اللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ مذرگوں کی باتیں پھر ایک دعا ہوتی ہے پھر مدرست المدینہ بالے گان فورٹی فورٹی فائی منٹس کا ہوتا ہے آپ اس میں شرکت کرتے ہیں ہفتہ بار اشتماع آپ اس میں شرکت کرتے ہیں ٹریولنگ بہت زیادہ سفر وسیلہ زفر مدنی کافلہ ٹریولنگ کرتے ہیں آج جب آپ یہ پورام دیکھ رہے ہیں ڈیٹ تاریخ نوٹ کر لیں خدا نہ کہاستا کولیسٹرول کا بیماری کا پریشانی کا گھرے لو آزمائشوں کا ذہنی جسمانی روحانی کچھ اس طرح کی پریشانی اگر آپ نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہیں بارہ ماہ بارہ ماہ زیادہ ہے چلیں جتنی اللہ آپ کو تفیق دے آپ یہ جتنی بھی گیجرنگ سے نہ دعوت اسلامی کی جو ایک کلیکٹیو ایفرٹس ہے ہماری جس میں درس ہے مدرستور مدینہ بالیگان ہے ہفتہ وار اجتما ہے مدنی قافلے ہیں ماشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہے آپ ان میں ایک پر شرکت کر کے دیکھیں آپ کی طبیعت میں اور آپ کی پریشانیوں میں کمی اور فرق نہ آئے تو اگلے سال پھر بیٹھیں گے سبحانہ 44 ایئر پر انشاءاللہ اور پھر یہ کہیں گے کہ ایک سال اور نیت کر لو مگر یاد رکھیں یہ ہوتا ہے اب اس کو آپ میں اپنے گھر میں پریکٹیکل کر کے دیکھئے گا ٹھیک ہے آپ کو اپنے گھر میں پریکٹیکل کر کے دیکھئے آج آپ کے گھر میں بریکفاسٹ ٹائم لنچ ٹائم ڈینر ٹائم سب الگ الگ ہے کبھی کتنے بجے کوئی آگا ناشتہ کر رہا کبھی کوئی آگا لنچ کر رہا کبھی کوئی آگا آپ کے دینر کر رہا سب الگ الگ ٹائمنگ میں آپ کے یہ سسلح چل رہا ہے آج جو میں آپ سے ارز کر رہا ہوں آج تمام فیملی میمبر مل کر یہ نیت کہہ لیں کہ کھانا ایک ساتھ کھائیں گے بے پردگی نہ ہو بس جب آپ کھانا کھاتے ہیں ایک ساتھ ہو جب گھر والے مل کر کھانا کھاتے ہیں نا اللہ پاک انہیں رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے اور اجتماعیت برکت جو اجتماعیت میں ہے ایک کا کھانا دو کو دو کا کھانا تین کو تین کا کھانا چار کو کفائیت کرتا ہے یہ جو کچھ میں آپ کو ارز کر رہا ہوں جب آپ یہ مل کر کریں گے نا اب بتائیے کہ آپ کے رسک میں گھر میں اور آپس میں تعلقات میں اگر برکت اور اتفاق آتا ہے آپ کی کتنی پریشنیاں دور ہو رہی ہیں یہ وہ خوبصورت طریقے کا ہے آپ چاہے میں نے جتنا کچھ آپ یہ آپ کو بیان کیا ہویا اور یہ کیا باتیں یہ سب دعوت اسلامی کے اجتماع اور اس طرح کے گیترنگ میں ملتا ہے تو جب آپ کی سوچ اسٹیبلش ہوتی ہے آپ کی سوچ ڈیبلپ ہوتی ہے تو آپ کی اشیوز وہ ریزول ہوتے ہیں نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اب وہ اسلامی بھائی جو آج مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں ماشاءاللہ برسوں سے دعوت اسلامی کے دینی محول سے بابستہ ہیں مگر اگر آپ ان تمام تر خوبصورت دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں اب شمولیت نہیں رہی تو آپ خود اپنا جائزہ لے لیں کہ کل آپ کی انرجی اور آپ کی قلبی اور ذہنی اور روحانی کیفیت کیا تھی اور آج کیا ہے آپ کبھی دعوت اسلامی کے ساتھ دوبارہ ریسٹور ہو کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یار واقعیتاً فرصت نہیں ہے اور واقعی بیزی ہونا ہی یہ بہت بڑی پریشانیوں کا حل ہے بیزی ہو جانا آج بھی اسلامی بھائی جو ہفتہ وار اجتماع میں اندر آتے ہیں مسجد کے اندر آتے ہیں پورا بیان سنتے ہیں ذکر سنتے ہیں دعا سنتے ہیں آپ کو کبھی اس کھتے ہوئے نہیں ملیں گے اور پہلے لوگ بہت روتے تھا اب نہیں روتے کیونکہ وہ آج بھی رو رہے ہیں آپ کو کبھی سنتے ہوئے نہیں ملیں گے کیا پہلے ہی ہوتا تھا اب نہیں ہوتا کیونکہ وہ آج بھی وہی کر رہے ہیں اصلاح میں چھوڑتے ہم ہیں ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ کئیوں نے چھوڑ دیا جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ آتک لوگر رہے ہیں یہ ایک ایسی چین ہے کہ اس کو آپ کبھی کر کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ یہ آپ کو پریکٹیک ہے کیونکہ ہم اب ہم باہر آ گئے تو ہمیں لگتا ہے کہ سارے کے سارے بور ہو گئے وہ باروی شریف کا سلسلہ ہے صبح بہارہ میں یہ بھی واقعہ موجود ہے آج بھی وہ اسلامی بھائی کو میں جانتا ہوں ہمارے سید لقمان شاہ صاحب کا یہ واقعہ ہے اور رکن شورہ ہیں کہ ککری گرون میں اجتماعی میلاد کا سلسلہ تھا اور وہی جیسے بارک کھڑوں کے بات ہوتے ہیں اور پہلے جو مزہ آتا تھا اب نہیں آتا تو ہمارے سید لقمان شاہ صاحب نے فرمایا کہ یا ربی وہیے کبھی اندر جا کے دیکھو تو پتا چلے کہ کیا کیا ملتا ہے تو وہ جو اسلامی بھائی ہے نا جن کا یہ واقعہ میں جانتا ہوں میرے دوست ہیں اور اب بھی میرے ان سے ملاقاتیں ہیں اور ماشاء اللہ دعوت اسلامی کے ڈائی ہارڈ فرینڈ ہے بدنس مین ہے اب بھی بدنس مین ہے ہیں باشا رہا تو وہ کہتے ہیں میری سمجھ میں آگے ان کی بات اور میں چلا گیا این محفل میلاد کے اندر جہاں گیدرنگ کی گیدرنگ تھی صبح بہرہ کا وقت تا ہلکے کی فوار پر رہی تھی اسی میں مجھ پہ گنودگی تاری ہوئی اور میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ اب آقا کی زیارت نہیں ہوتی کوئی کہہ سکتا ہے جب پہلے لوگوں کو ہوتی تو اب نہیں ہوتی پہلے جیسے لوگ جو تم ہو جاؤ تمہیں بھی ہونا شروع ہو جائے گی تو ہماری اپنی کیفیتوں کا بدلنا اب ہم چونکے تھوڑے سے ریزب ہو جاتے ہیں مصروف ہو جاتے ہیں تمہیں لگتا ہے یہ کی طرح کہ ہمارے بچوں کے بارے میں امومن لوگ کہتے ہیں تو بچے کہتے ہیں کہ کاروبار رہی نہیں تو باپ کہتا ہے بیٹھا مارکیٹ مہا تو پتا چلے نا کاروبار رہی نہیں ہے گھر بیٹھ کے کاروبار نہیں ملتا بازار میں بیٹھ کے کاروبار ملتا ہے تو جو روحانیت اور جو آپ ایک انرجی چاہتے ہیں اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں مصروف ہو جائی ہے بہت اچھی آپ نے رہنمائی فرمائی ہو میں یہاں پہ جو پرانے ہیں واقعی نگران شورا کی جو باتیں ہیں تو میں اپنی فیملی کا ایک آپ کو میں سوچتا رہا تو بات میں کروں گا لیکن چلے موقع ہے تو ساتھ ہی ایڈ کر دیتا ہوں کہ جو یہ باتیں آپ کرتے نا تو حقیقت یہ ہے کہ اس کے ایمپلیمنٹ میں بڑا کا فائدہ ہے ایک ہماری فیملی میں ایسا ہوا کہ وہ گیس کے چولے میں آگ لگ گئی اچھو نیچے جنب پائپ کوئی لیک تھا تو جیسے ہی وہ دنوں نے آگ چولے میں سے سائٹ سے آگ نکلی تو انہوں نے دیکھنے کے لیے جیسے دروازہ کھولا تو وہ نیچے سے ایک دم آگ کپڑوں پر آگئی اور وہ کپڑے بھی ایک دم سے لگ گئی آگ اس میں تو بیٹا جنب بھاگ کر اپنی امی کے طرف آیا تو امی نے کہا کہ بیٹا فورا جاؤ مین لائن مند کرو کیونکہ آپ نے شاید کسی سلسلے میں وہ میرے گھر کا واقعہ تو آپ نے تو بھی بعد میں اس طرح سے پتہ جلا اچھا ایک تو یہ ہوا تو فورا انہوں نے مین لائن مند کر آئی پھر بیرال وہ آگ بوجھی گئی وہاں سے تو اپنے کپڑے بھی آگ بوجھا دی ایک تو یہ واقعہ ہوا ایک فیملی نے کہا کہ وہ شادی ہوئی تو کہا کہ کچھن میں ہم بہو کے ساتھ کچھ کام کر رہی دی تو بہو نے نیو کمر ہے تو اس نے کام کرنے میں تھوڑی سی کمزوری دکھائی ہوگی تو کہا جیسے ہی میں نے کچھ کہنا سوچا نا تو کچھ سلسلے میں آپ کا تھا کہ آپ کی جو سوچ ہے وہ ابھی چالیس سال والی ہے اور جس کو امپلیمنٹ کرانا اس کی عمر اٹھارہ سال ہے تھی کیسے میچنگ ہوگی تو کہا کہ جیسے ہی میں کچھ بولنا جا تو فوراں بات یاد آگئے مدنی چلل پہ جو آئی تھی تو الحمدللہ وہ بات جو وہیں کہ وہیں ختم ہو گئی بات بڑھی نہیں تو آج بھی یہ بات تو حقیقت ہے نا ہم سب جتنے بھی جن کو زندگی گزری ہے کہ جنہوں نے ملسومتی نے بالکان میں ریگولر شرکت کی ہے اجتماع میں آئے ہیں ایک بات ہمارے ہم بڑا مشہور تھی کہ دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں مصروف رہتے ہیں تو ڈاکٹر کے کلینک کے چکر نہیں لگتے ہیں انہاں گھر جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بچا تیار ہے آئی امین میرے تمام یہاں اسلامی بھائی میں سکھنے سننے والے سب کو ارز کروں میں اسی مہینے کی بات کروں اغسط کے مہینے کی اور میرے سنت کی عمر مبارک کموں بے سیونٹی سیون یئر ہے اور میرے سنت نے اس مہینے میں اغسط کے مہینے میں بھی مجھے فرمایا وہ میمنی میں بات ہوتی اردو میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بس آخری سانس تک مجھ پر کبھی ایسا وقت نہ آئے کہ میں دعوت اسلامی کا کام نہ کر رہا ہوں تحریر بیان مدنی مذاکرہ نیکی کی دعوت جو ایک تبلیغ دین جس کو آپ کہتے ہیں سنتوں کی خدمت بس یہ میری کسی صورت میں بھی نہ چھوٹے آپ کو اس حوالے سے جو ایک عمر کے حساب سے جو ایک ضعف کا جو خوف ہوتا ہے وہ ضعف کا خوف آپ کو ہے کہ وہ کسی ایسی کمزوری نہ ہو جائے کہ میں اب یہ آپ غور کریں میرے وہ تمام اسلامی بھائی جو ابھی دیکھ اور سن رہے ہوں گے آئندہ دیکھیں گے سنیں گے آج آپ بھی نیت کریں ماشاء اللہ کہ مطلب مجھے مطلب یہ دعا ہم میرے سنتوں کی دعا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جو آپ فٹ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا میں آپ کو ایک خوبصورت بات سناتا ہوں خاص طور پر جو ہمارے جو بڑے بزرگ اسلام بھائی ہوتے آپ تو بزرگوں کا مندین چینل بھی ہے ہم میرے سنت کے ساتھ میں کمرے میں تھا جہاں آرام فرماتے ہیں تو ایک دن ہم دونوں کھڑے تھے آپ نے اپنے بستر کی طرف دیکھ کر مجھے فرمایا عمران میمنی میں بستر ہے نا گڑی آ گڑی میں کہ پتوٹے بھرکے تو یعنی بستر جو نے مجھے بار بار اپنی طرف بلاتا ہے میری عمر کے مطابق کہ علیہ صاحب میرے پر لیٹ آرام کر میں نے اگر اس سے ہاتھ بلا لیا نا تو یہ میرے سے پتوٹ پکی دوستی کر لے گا اور میرے لئے مسائل ہو جائیں گے میں اس کو لیف خراتا ہی نہیں ہوں بلاتا رہتا ہی بار بار 77 years old امیر علیہ سنت those people are listening now جو اس وقت 77 years 78 years 70 years more than 65 years کے ہیں وہ تھوڑی بار تھوڑی دیر گھر میں بھی آتے ہیں باہر سے تو لیڑ جاتے ہیں امیر سنت نورملی اس کو بھی پسند نہیں فرماتے ہیں انہوں کا ان کا ایک اصبی یہی وہ چیزیں ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں یقیناً غور کا نا اللہ کی عطا اللہ پاکہ فضل اور اللہ پاکہ کرم یہ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں بشاں جبکہ یہ چیزیں کسی کو نصیب ہوتی ہیں تو پھر وہ عادتیں نصیب ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ سارے چیز اسٹیبلش ہو رہی ہوتی ہیں رائٹ یہ ہو رہا ہوتا ہے نمبر ون کھانے پینے میں احتیاط امیر سنت کی ٹائمنگ سونے کے تعلق سے معنی ایک چند مرتبہ جیسے آپ کو یاد ہوگا امیر سنت کا آپریشن ہوا تھا اور آپریشن کے بعد کافی آزمائش رہی وہ آزمائش آج تک موجود ہے ان دنوں میں ہم میرے سنت کو نید نہ آنے کے مسائل ہوئے تھے دو چار دن میں نے دیکھا اتنی پریشان نہیں دیکھا مرانا کہ نید نہیں ہوگی ٹائم پر تو میں کام کیسے کرو گا تو آپ نے وہ جو گھرے لو ٹوٹکے ہوتے نا اس کو بھی یوٹیلائز کیا اور کسی صورت کوشش کی کہ یہ جو وقت پر پورا صحیح سونا ہے نا یہ مجھے مل جائے تو نید میں کمپرومائز نہیں آنے دیتے کہ نید نہ ہو تو آپ کو بھی تجربہ ہمیں بھی تجربہ ہے نید نہ ہو تو ہماری بدن میں سستی اور کمزوری کیا جاتی ہے تو نید کا ہونا ضروری ہے وقت پر درست کھانا صحیح کھانا یہ ضروری ہے پھر ایک اور چیز عورات و وظائف امین سنت عورات و وظائف ترق نہیں کرتے حد تل امکان کیونکہ اس میں خود انرجی ہے روحانی بھی اور جسمانی بھی یہ ترق نہیں فرما دے پھر نماز پوری پڑھتے ہیں پوری نماز سے مطلب اس کی سنتیں آداب مستحبات فرائض و واجبات کے ساتھ سنت اول سنت بعد ایون نوافیل آج کی تاریخ میں بھی امیل سنت کا سور یاسین شریف پڑھنا نفل نماز میں یا دیگر موقع پر بلکہ آج کی تاریخ میں بھی امیل سنت کا سور ملک رات کو نہ چھوڑنا یہ وہ چیزیں ہیں میں یہ درخواست کروں گا اللہ مجھے توفیق دے اللہ آپ سب کو توفیق دے میرے دیکھنے سننے والوں کو سب اللہ تفیق دے اسلامی بھائی اسلامی بھائی بھی انہیں سب کے لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں ہم یہ کہیں کہ گا یہ امیر علیهی صنت ہیں میں یہ طبی کہا امیر علیه صنت ہیں اور یہ کر رہے ہیں کہ ہم کریںا تو یہ اگر ہم یہ کرتے ہیں ہمmic基本ی کرتے ہیں چاہے میرے قرآن اسلامی بھائی میں یہ نہیں ہیں اور جو استعوضت اسلامی کا میں کہتاں سب سے پرانا اسلامی بھائی کون ہے امیر علیہ صنت امیر علیہوں سے پرانا کوئی پرانا دعوت اسلامی والا عمیرہ سنن سے سینر دعوت اسلامی کا اور عمیرہ سنن سے ایکٹیو دعوت اسلامی میں کوئی نہیں ہے آج بھی سبحان اللہ زندگی کا معمول یہ کی ہے آج بھی تحریر ہے آج بھی تقریر ہے یعنی بیان لکھنا عیادت تازیت نیکی کی دعوت درس و بیان جو جو آپ کے لئے جو آپ کے اس میں ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ 43 ائر پورے ہونے پر ہر اسلامی بھائی اسلامی بھین جو دعوت اسلامی کے اپنی کارڈینس ہے یقیناً ایک جنرل پبلک ایک عام پبلک ہمیں دیکھتی سنتی ہے لیکن there is no any doubt almost more or less پاس سے چھے لاکھ اسلامی بھائی اور اسلامی بھین دعوت اسلامی کی directly and directly ذمہ داری پر دنیا بھر میں ذمہ داری دیئے گئے ہیں جو کچھ نہ کچھ وقت daily weekly یا بیچ میں کچھ بھی دیتے ہیں دعوت اسلام میں کچھ نہ کچھ ہلکی پلکی سے ان کے پر ذمہ داریاں اور دعوت اسلام دینی کام کے تعلق سے ان کی مصروفیت ہمارے record پر ہے وہ میں آپ کو ارز کر رہا ہوں کہ اسلام بھائی اسلام بھینے ملا کر پانچ لاکھ سے زیادہ کا figure ہمیں ملتا ہے اور یہ سب کے سب ہماری اپنی audience ہے یہ ذمہ داران کی ہے اب وہ جو lovers of دعوت اسلام ہیں اگر یہ لے تو uncountable تو خود ان کے لئے ہماری نشریات کے اندر ان کے لئے بھی ہمیں کچھ بہت کچھ بیان کرنے کی حاجت رہتی ہے اور یہ وہ چیزیں جو ہماری عام جو اہل محبت جو ہمارے ناظرین ہوتے ہیں وہ اس کو لیتے ہیں کہ یار یہ اگر یہ کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں تو come join دعوت اسلامی and do work together اللہ پاک نے چاہا تو دنیا میں بھی برکتیں ملیں گی آخرت میں بھی برکتیں ملیں گی ماشاءاللہ اچھا یہ ایک اس بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں گے کہ اب جب یہ اجتماع شروع ہوئے اور اسلامی بھائیوں کی تعداد دعوت اسلامی کے قریب آنے لگی تو دنیا نے دیکھا کہ الحمدللہ جو اسلامی بھائیوں میں نیکی کی دعوت کا ایک جذبہ نظر آتا تھا کہ ماشاءاللہ جب وہ خود کو سیکھا ہے تو اب سکھانا ہے مجھے قرآن کے اہمیت سنی قرآن سیکھا تو اب سکھانا ہے فجر کی نماز جیسے آجیلت آپ بھی فرماتے تھے کہ جو آنے والا ہے تو اس کی فجر کی نماز جو وہ قضا نہ ہو تو اس کو اٹھانا ہے اس کو دیگر نمازوں کا پابند بنانا ہے تو ان سب حوالوں سے بھی ایک بڑا جنرل اوبزرویشن ہے سب کا کہ سب نے کچھ نہ کچھ دیکھا افاق بھائی آپ کیا فرماتے ہیں کہ اس طرح کے جو انداز ہوتے تھے تو اس میں اسلامی بھائیوں کے انداز درس بیان نیکی کی دعوت کا آپ کیا انداز دیکھا کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ سن 82-83 سے دعوت اسلامی کی خدمت جس ٹوٹے پوٹے انداز سے موقع ملا کرنے کا وہ کی تو دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ اگر دعوت اسلامی کا ماحول سے جوائنڈ ہیں تو زندگی بہتر سے بہتر گزر رہی ہے الحمدللہ کوشش یہ رہتی ہے کہ دعوت اسلامی یا امیر اہل سنت کے مطالق کبھی کوئی زبان سے دل یا دل میں نفی والا معاملہ نہیں رہا الحمدللہ یہ ماشاءاللہ ایک جذبہ دن کے شبہ یہ جو معاملہ حجی شاید صاحب یہ سید صاحب جی فرماتے کہ میں پیلا ہوں سید صاحب کیسے آپ بہت پورا نہیں ہیں کیوں پیلے ہیں آپ شروع شروع کیا ہے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی امیر اہل سنت کو سلامت رکھے آپ کو صحت و تندرسی نصیف امیر اللہ پا اور اور ہمیں ان کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہنے کی حمد قوت اور طاقت عطا فرمائے میں کاغذی وزار میں اپنا ایک کام کرتا تھا ایک ٹھیا لگاتا تھا امیر اللہ سنت کو میں جانتا تھا میں وہاں ٹھیا لگاتا تھا میں آوازیں لگاتا تھا دو روپیار مال دو روپیار مال دو روپیار مال امیر اللہ سنت اس وقت نور مزید میں آپ امامت فرماتے تھے آپ وہاں سے میرے ٹھیے کے پاس سے گزر کے اپنے گھر کی طرف آپ جاتے تھے کس طرف کتھا تھے آپ گوگلی 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 وہاں اپنے گھر کی طرف جاتے تھے بابا دو روپیار مال دو روپیار مال کیا بیٹھتے تھے وہ پلاسٹک کے بڑھتنوں سامان کچھ ہوتا تھا وہ دو دو روپیار مال دو روپیار اس ٹیم پر دو روپیار کا بکتا تھا جی دو روپیار بہت سستائی تھی ہمیر اللہ سنت وہاں گھر کی طرف تشیف لے جاتے ہیں مجھے دیکھتے تھے میں آوازیں لگا تھا تو مجھے دیکھتے تھے پھر ایک بار میرے پاس آکے کھڑے ہو گئے اور مجھے کہنے لگے کہ آپ کا نام کیا ہے اب یہ تو اپنے نصب کو چھپانا اور یہ سب امیر اہل سنت کی برکتیں ہیں اس وقت مجھے نام پوچھا میرا نام سید وزیر حسین خادری جیسے میں نے یہ کہا آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور چمنا شروع کر دیا بہلا حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں علیہ صاحب اس طرح بولتے تھے آپ یہ کیا کر رہے ہیں آپ نماز پڑھاتے ہیں امام ہے میں گناہگار میرا ہاتھ چوں رہا تو آپ نے بولا بھی دے تو صحیح کہ میں سید وزیر حسین میرا نام ہے تو میرے سے برداشت نہیں ہوتا میں کسی سید کو اگر دیکھ لو تو پھر میں یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا آپ تشریف لے گئے پھر گزرے دو چار دن گزر گئے پھر آواز لگا رہا تھا پھر میرے پاس آکے کھڑے ہو گئے آپ نماز کہاں پڑھتے ہیں نماز تو میں پڑھتا ہی تھا مطلب بس یہ دعوت اسلامی امیر علیہ السلام کی برکتے ہیں کہ آج انہوں نے ہمیں بہت ورنہ تو ہماری زندگی نہ جانے ہمیں کسی چڑھے پڑھے ہوتے اللہ پاک ان کو سلامت رکھے میں مجھے کہاں کہ آپ میں نور مسجد میں ہوتا ہوں آپ وہاں تشریف لائیں یہ نہیں کہاں کہ میں نور مسجد میں امامت کرتا ہوں میں وہاں ہوتا ہوں میں کہاں ٹھیک ہے میرا راستہ وہی ہے میں اپنا سامان لینے کی رہی جاتا تھا تو نور مسجد کی طرف سے بٹکل مارکیٹ کی طرف اور جاتا تھا میں ٹھیک ہے انشاءاللہ نور مسجد میں آ جاؤں ہم نماز پڑھیں نور مسجد میں جانا شروع کیا اسلامی بھائی امام ماشاءاللہ یعنی کہ آپ کی ایک شروع سے عادت تھی اور ایک جذبہ تھا کہ میرے آقا کی امت راہ راست پر کس طرح ہے اس کے لئے کیا کرنا چاہیے آپ کی ایک سوچ تھی اور جب آپ اپنا بستہ لے کر بیگ کوئی بیگ بیگ اس میں اگر بطی اور اتر آپ سپلائی کرتے تھے جہاں جہاں بھی سپلائی کرتے تھے وہاں نیکی کی دعوت دیتے تھے نماز کی دعوت ضرور دیتے تھے مجھے نور مسجد میں جانا شروع کر دیا نوجوان اسلامی بھائی ماشاءاللہ اس دور کے اندر ہمارے میمہ نظرات نوجوانوں کو لڑی رکھانا بڑی زبردس معاملہ بہت 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 مجادہ سیدہ اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی میری آپ یہ سمجھ لیں کے فیفٹی ون انگلیس کے حساب سے میری پیدائش ہیں اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی میں رکھا لیں اچیس تیس کے اچھا پاس ہوگی ہوگی تو جوانی تھی ملکہ ٹھیک ہے میں وہاں جانا شروع کر دیا وہاں پھر جمعے کو اجتماع ہوتا تھا جیسا نب بھائی نے بتایا بارہ سلے کے ایک بجے تک اجتماع ہوتا تھا نور مذہب نور مسید میں بہت پیارا اجتماع ہوتا تھا نور مسید میں شرکت کی میں نے بھی اس میں پھر مجھے ایک بار دوبارہ گزرے وہاں سے مجھے کہا کہ بابو آپ کو ایک بات کہوں میں آپ بلکل کہی ہے لیکن آپ تو مقصد یہ کہ پیارے آقا کے شہزادیں ہیں آپ نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا بھائی ہے میں نے کہا بھائی حضور آپ میجرے پہ ہاتھ پھیڑ دیجئے آج کے بعد یہ میری ڈاڑی نہیں کٹے گی اس وقت سے الحمدللہ یعنی میری اصلاح جو ہے وہ سمجھ لیے گئے امیر علیہ السنت نے فرمائی ہے اور میں راہ راست پر آیا الحمدللہ اس کے بعد آپ کے ساتھ یہ سلسلے بیان جاتے رہے مساجدوں میں جاتے رہے بڑی تکلیف ہوں یہ بہت آزمائش ہوتی تھی مسجدوں میں جانے نہیں دیتے تھے انٹروڈیکشن ہی نہیں تھا نا پروپر تعریف بھی نہیں تھا تو غلط فہمی کا شکارت ہے مسجدوں میں سے نکال لے دیتے تھے سمجھے لیتے ہیں وہ جو بہت ٹف ٹائم ہوتا ہے آج ہماری پہچان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے اس وقت پہچان خود ایک مسئلہ تھا سعید آباد میں ایک جہاں مسجد مدینہ مسجد بہت پرانی ہے اب تو بہت آباد ہو گیا ہے وہاں مسجد میں ہم گئے وہ وہ تولی جو تو وہ کھڑے ہو گئے کس نے تم کو اجازت دی یہاں پر سنیوں کا کوئی ایسا کام نہیں ہے باہر نکلے آپ باہر امیر الہ سنت آئے اس وقت امان گولی امیر الہ ستن ان کو کہتے تھے امان گولی ان کے دوست تھے یہ تو میں داخل انتقال کر گئے ہے نا جہاں وہ بڑی تسلی دیتے تھے آپ بالکل فکر نہ کریں ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا اور گاڑییں آپ کو لینے کے لیے آئیں گے آپ ہمت رکھیں آپ ہمت نہیں آرہے امان بھائی مرم نے کہا تھا ہاں امان بھائی مرم حضرت صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا اتنی دور کی بات کرتے تھے حضرت صاحب کی باتیں کیسے ہوتی ہوں گی جس کی صحبت اتنی دور اندیش بنا دے تو وہ خود کتنا دور اندیش والا ہوتا ہوگا واقع دیکھا دنیا نے صحیح صاحب دنیا نے دیکھا ماشا رہا صحیح صاحب کلام تو سنائے گی آپ مجھے بھی سنو اب آپ آؤ اور کلام نہ سنیں کیسا ہوسکتا ہے مجھے بھائی مجھے بھائی مجھے بھائی مجھے مجھے بھائی مجھے بھائی مجھے کریم پہلے ہی لکمہ اللہ 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 دشت تیمہ چھوڑ کر سیرے گلشن کون دیکھے دشت تیمہ چھوڑ کر سوے جنہ تے کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوے جنہ تے کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سر گزشتے کون کون کسے تیرے ہوتے ہوئے سر گزشتے کون کون کسے تیرے ہوتے ہوئے کون 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 فر کید Init teman چھوڑ کر ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ خوروں کو نسان کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر بخش والا مجھ سے آسی کا روا ہوگا کسے بخش والا مجھ سے آسی کا روا ہوگا کسے اس کے دامن میں چھوڑ دامن تمہارا چھوڑ کر مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سیر کلشن کون دیکھے درشت تیمہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر عام طور پر یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ بڑھوں کے سامنے بھی اگر موت کی بات کی جائے تو کہتے ہیں کیا مرنے کی باتیں کرتے ہیں دعوت اسلامی کے دینی مول میں ایک اور بات بھی دیکھئی ہے یونس بھائی میں آپ سے چاہوں گا کہ کچھ آپ اس موضوع کو لیں کہ جوان موت کی باتیں کرتے تھے موت کا بیان اور یہ جو ہوتا ہے ہمارے ہیں قبرستان جانے کا ایک معاملہ اور اس طرح کی جو خوفِ خدا فکرِ آخرت اس طرح کا ایک جو ماحول دعوت اسلامی نے بنایا یا اگرال آپ نے جو اس معاملے میں دیکھا وہ کیا فرماتے ہیں بھائی قریب کے دعوت اسلامی ہمارے بلدیہ ٹون میں جب دعوت اسلامی بنی تو اس کے بعد بلدیہ دیہ ٹون میں امیر سنت نے جو وقت دیا جو ٹائم دیا وہ میرا خیال ہے کسی اور علاقے میں اتنا ٹائم نہیں دیا باپا جان نے وہاں ہمیں فجر کی نماز میں کس طرح اٹھانا ہے وہ ٹھکایا یعنی خود نکلتے تھے گلیوں میں صدا مدینہ لگانے ہاتھ میں ٹپین ہوتا تھا اور سبدیوں کا وقت ہوتا تھا تو باپا جان کے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے تھے پون نکلتا ہوتا تھا مگر وہ رشید آباد کی پاڑیوں میں ادھر ادھر دھونتے تھے مسجد ہیں کہ کہیں سنیوں کی مسجد ہو وہاں جا کر بیان کریں دعوت دیں دین کی بارے میں لوگوں کو سمجھا ہے تو الحمدللہ بلدیا ٹھون میں دو دو تین تین دن رک جاتے تھے اور وہاں تربیت کی لوگوں کی اور آج بلدیا ٹھون میں الحمدللہ یوں سمجھ لوگ بولتے کہ سنیوں کا گھڑ ہے بلدیا تو یہ امیر سنت کی محنت ہے انہوں نے بہت وہاں پر محنت کی کام کیا اور ان کی بجولتی وہاں پر محول اچھا بنا اور ہم جیسے لوگ دعوت اسلامی میں سے واوستہ ہو گئے عزیز شاہد صاحب یہ جو یونس بھائی کی بات ہے اور پھر اگر ہم دعوت اسلامی کا اوورال کام جو دیکھتے ہیں کراچی کے بعد دیگر شہروں میں اب ظاہر ہے آپ کا تعلق نواب شاہ سے رہا کب ایسی صورت میں مدد نواب شاہ سے ایک دم سے اس کا فلو ہونا پنجاب سے اس کا فلو ہونا اور اس طرح سے رجوع ہونا اور ایک پورا سسٹم بن جانا یہ آپ نے اس معاملے میں کیا دیکھا ہے ایک تم تو نہیں بن گیا جتنی دیر میں ہم نے کہا اتنی دیر میں نہیں بنا اس کو ٹائم لگا اس کا تھا یعنی اپنے محلے سے علاقے سے شہر سے جنہیں امیریلی سنت فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا ہوتا تھا کہ لوگ دوسرے شہروں میں جاتے ہیں بیانات کرنے کے لیے اور جب حیدر آباد مجھے جانا تھا تو میں دوسرے شہر میں جاؤں گا بیان کرنے کے لیے تو خیر الگا کر ہوا کراچی تو سن نواب شاہ میں دعوت اسلامی پہنچی انیس سو بیاسی میں مجھے الحمدللہ دعوت اسلامی امیریلی سنت کی برکت سے ملی امیریلی سنت کی مسکراہت سے ملی امیریلی سنت کی انفرادی کوشش سے ملی امیریلی سنت کی محبت سے ملی امیریلی سنت کی وابستگی سے ملی اور شروع میں اجتماع ہوا تھا ہمارے نواب شاہ میں تھی مسجد ملنگ والی اس کو کہتے تھے کیونکہ ایک ملنگ صاحب نے وہ گھر گھر جا کر چندہ جمع کر کے وہ مسجد بنائی تھی اس میں کوئی تیس پہنتیس اسلامی بھی ہوں گئے اور امیریلی سنت نے بیان فرمایا تھا تیس پہنتیس تھے اور جب بیان ختم ہوا تو اس کے بعد مہتنی مشورہ بھی ہتوار شروع ہو گیا کیونکہ ابھی وہ شورا اور پاکستان مشاورت اور صوبائی مشاورت تو ڈیویجن تو ڈسٹرک تو تحصیل اور ٹاؤن اور وارڈ اور یوسی یہ تھوڑی تھا پہ کیا سیر سے زیادہ شعبہ جاتا کچھ بھی نہیں امیریلی سنت نے اجتماع ختم ہوا تو مدنی مشورہ شروع کر دیا وہ ہمارے سبزی منڈی کے امام صاحب تھے غلام یاسین صاحب انتکال ہو گیا اللہ غریق رحمت فرمائے وہ بڑے دیوانہ وار ناشری پڑتے تھے امیریلی سنت نے فرمایا کہ میں اس دیوانے کو نواب شاہ کا امیر بناتا ہوں اس وقت امیر بنایا جاتے ہیں سارے امیر تھے امیر کراچی تو امیر لاہور امیر دعوت اسلامی فیصل آباد امیر دعوت اسلامی نواب شاہ اس کے بعد سید عبدالقادر شاہ صاحب اور امیر اللہ سنت کو کوئی مشورہ ہوا ہوگا اور پھر وہ تیہ ہوا کے نگران کہا جائے گا تو امیر اللہ سنت نے اسی میں وہ امیر بنا دی ہے پھر وہ لگے رچے شروع ہو گیا کام انہی امیر اللہ سنت جہاں جاتے تو بیان کے ساتھ ساتھ تنظیم سازی ذمہ دار بنانا جیسے ابھی یونس بھائی فرما رہے تھے یونس بھائی فرما رہے تھے شاید کہ آپ نے فجر میں جگانے کا طریقہ سکھایا خالی یہ نہیں کہا کہ فجر میں جگانے بلکہ ان کی تربیت کی ذمہ داران کے نئے آنے والوں کی تو اللہ کا کرم سے وہ بڑھتا گیا پھر امیر اللہ سنت نے بہت وہ لمبے لمبے دورے فرمائے یہ انیس سو اٹھاسی کی بات ہوگی جب مجھے حجی یاسیر ہمارے بڑے بھائی جانے نواب شاہ سے ٹرینڈ میں چڑھا دیا تھا تقریباً کوئی سو اسلام بھائی ہوں گے سید شہود شاہ صاحب ہمارے امیر قافلہ تھے اور پھر امیر اللہ سنت کا مختلی شہروں میں بیانات پھر قافلے پھیلتے تھے اور قافلے تیار کر کے اس مرکزی شہر میں لے کر آتے تھے یعنی اس طرح میرے لے سنت کراچی سے شروع ہوتے اور پشاور میں جا کر ختم کرتے اس کے بعد پھر واپس پلٹے تو پاک پتن میں بھی آپ کا اجتماد اس انداز سے کیا اور ذہرہ کی کوششیں ہوئی ہیں پھر کہیں جا کر یہ نتائج ملے یونس بھائی نے کہا بلدیہ کی تعلق سے بیان کیا پلتاب مون بھائی نے خارادر میٹھادر کہا جیسے بیان کیا اب یہ جو فورٹی ایئرز اولڈ فورٹی ٹو ایئرز پرانی باتیں یا سمجھے کہ پینتیس چالیس سار پرانی باتیں جو ہوتی ہیں اب تقریباً آپ کو یہاں یہ ملے گا کہ امیرز پرسنلی طور پر یہ جا کر یہ کام خود کرتے اور خود کروایا کرتے تھے خود گھر جاتے اور گھر لے کے جایا کرتے تھے یہ آپ سن رہے ہیں اور ابھی جیسے اتنی دیرہ ہمارا چلنا پورا ابھی حاجی شاید نے بتایا کہ یہ ڈی بیزہ نہیں علاقے ہیں تحصیل ہیں یہ سب تقسیم ہیں اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے دنیا بہت بڑی ہے خود پاکستان یا اس کے ساتھ دیگر سراؤنڈنگ کنٹریز ہیں اور دنیا بر کے ملک ہیں آپ کئی مرتبہ کام کرتے کرتے نئے شہر میں نئے علاقے میں نئے ملک میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں اور یہ سسلہ زندگی بھر چلتا رہے گا کیونکہ آبادی ہے نا آبادی یہ آبادی کم نہیں ہوتی کل کراچی چالیس سال پہلے کراچی یہ جہاں فیدان مدینہ میں بیٹے ہیں مجھے یاد پڑتا ہے جو میری یاد کیا پڑتا ہے یہ تو نہیں کہہ سکتا میں یاد پڑتا ہے جو بتاتے ہیں کیونکہ اس وقت تو جب میں دعوت اسلامی میں آیا تب یہ فیدان مدینہ کی جگہ خرید ہی جا چکی تھی ہم تو اس کی تعمیرات کے لئے چندہ کر دے دیں بگر حمیل سنت سے یہ بات پتا چلی کہ جب یہاں پر فیدان مدینہ لینے کی بات چل رہی تھی تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ شہر کے باہر آگا کون غلط تو نہیں کہہ رہا میں یہ ہمارا داراللوم مجھے دیا ہے یہ شہر کے باہر مانا جاتا تھا کہ اتنا دور بیس سے ہی اگر دیکھا جائے نئے علاقوں میں نئے جائیں تو جس آج دوہزار چوبیس میں سبزی منڈی جب یہ سبزی منڈی ڈیزائن ہوئی تھی نہیں تب یہ شہر کے باہر ہی تھی لیکن اب یہ شہر کے اندر باہر آپ نہیں مانی جاتی تو آج یہ کراچی کا یہ علاقہ جہاں میں اس وقت بیٹھا ہوں آج سے ایٹی ایٹ نائنٹی میں یہ شہر سے باہر مانا جاتا تھا اور آج یہ میڈ آف دا سٹی بھی نہیں کہہ سکتے میڈ آف دا سٹی تو بہت آگے نکل جائے گا یہ کراچی کا اس طرح سے پہ پچیسوں تیسوں پرسنٹیج بھی آ جائے گا تو یہ سمندر جاری ہے تو اب یہ کراچی پھیلتے پھیلتے کہاں تک چلا گیا ٹول پلازا سے آگے نکل گیا اور مطلب کے کارٹھوڑ تک اور یہاں تک لوگ جا رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر جائیں تو وہ گگر پھنٹک تک آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جایا کرتے تھے پھر کہاں تک نکل گیا کراچی اور کراچی کے تعلق سے جو دینی کام تھے یہی بات آپ لاہور لے لیں فیصلہ باد لے لیں آپ اسلامباد پھنڈی لے لیں خود اسلامباد جو آئی سی ٹی کہلاتا ہے یہ خود کتنے شہر اس وقت اسلامباد کا حصہ بن چکے ہیں کہ پہلے وہ کیپیٹل میں نہیں آتے تھے آج وہ کیپیٹل کا حصہ بن چکے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ ہر آنے والا وقت دو ہزار چوبیس دو ہزار پچیس جیسے اس وقت مرکزی محیط شورہ دعوت اسلامی کی دو ہزار پچاس کی پلاننگ کر رہی ہے یوکے سے جو ہمارے اسلامباد رکنے شورہ ہیں آجی خالد یہ یوکے میں دعوت اسلامی کا دو ہزار پچاس کے دینی کام کی پلاننگ لے کر آئے تھے تو ٹو تھوزن فٹی کی پلاننگ تو ہم آج کر رہے ہیں کہ دو ہزار پچاس کے بعد آوات اسلامی کہاں اپنے آپ کو ہم لے کر جانا چاہتے ہیں کیونکہ اس طرح میں شہر ملک پھیلے ہوئیں گے یہ ساری باتیں جو ہم نے بھی بیان کی اس کے پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آپ ہر وقت ہر دور میں کسی نہ کسی نئے علاقے کسی نہ کسی نئے ملک کسی نہ کسی نئے شہر کسی نہ کسی نئے ایریا میں ضرور داخل ہوں گے جہاں آپ نے اسلامی بھائیوں کو دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے لیے فائل کرنا ہوگا اب جب وہ فائل کرنا ہوگا تو اب آپ کو جانا پڑے گا دعوت اسلامی کے نائنٹین ایٹی ون ایٹی ٹو ایٹی ٹری ایٹی فور ایٹی فائف کے سال میں اس وقت امیر علیہ السنت بانی دعوت اسلامی فانڈر او دعوت اسلامی کس طرح اپنے اسلامی بھائیوں کو سیلف خود جا کر اس نیکی کے کام کرنے اور دینی کام کرنے کی تربیت فرمایا کرتے تھے وہاں پر تقسیم نہیں آئے گی وہاں بارہ کسی کو آگے نہیں کریں گے وہاں پر اس در کا سب سے اہام اور بڑا نگران بڑا ذمہ دار خواہ وہ رکنشورہ ہو خواہ وہ کسی بھی سطح کا ذمہ دار ہو اس نے پرسنلی وہاں رہ کر اسلامی بھائیوں کو دعوت اسلامی کے بارہ دینی کاموں سمیت دیگر جو ایونٹ وائز ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کی اس کو تربیت کرنی پڑے گی اور ان کو وہ اس طرح لینا پڑے گا جیسے کہ پہرے خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھیں گے اس کو پیسنجر سیٹ پر بٹھیں گے پھر پیسنجر سیٹ سے اس کو ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھیں گے تاکہ وہ ایک اچھی ڈرائیونگ کے ساتھ گاڑی کو دعوت اسلامی کی گاڑی کو ڈرائیو کر سکے یہ بات جو میں نے آج آپ سے بیان کی ہے میری دعوت اسلامی کے ذمہ داران اسے ہمیشہ کے لئے اپنی گھرے سے باندھ لیں کہ ہر نئے آنے والے علاقے میں آپ نے اسی پرانے سٹائل پر کام کرنا پڑے گا علاقہ نیا ہوگا طریقہ پرانا ہوگا علاقہ نیا ہوگا طریقہ پرانا ہوگا اگر نئے علاقے پر نیا طریقہ لینے جائیں گے تو پھر آپ کبھی اس علاقے میں پرانے نہیں بن سکیں گے وہاں نئے ہی رہیں گے اب ظاہر ہے کہ ہر ملک میں رہنے والے کو ہر ملک میں ایکسس نہیں ہے ویزا پرابلم ہے ہم نے ان اسلامی بھائیوں کی مجلس بنائی جن کو پاسپورٹس ہیں دیگر ممالک کے ان کے ویزا ایشوز نہیں ہیں جن کی ٹریولنگ ہسٹری ہے اور پھر دعوت اسلامی کے دینی کاموں کا جنہیں ایکسپیرینس ہے وہ ہمیں یوکے سے بھی ملے ہمیں یورا سے بھی ملے ہمیں دیگر ممالک سے بھی وہ اسلامی بھائی ملے ہم نے ان کو مختلف ممالک وہیں بیٹھے بیٹھے نقشے پر ہی دے دیئے کہ یہ آپ کے یہ آپ کے یہ آپ کے جیسے ہمیں ممر یہ علاقے باتتے تھے کہ کراچی والوں کو اکڑا مل گیا تو ہزر آباد والوں کو یہ مل گیا یہ مل گیا تو اس طرح ہم نے ملکوں کو ملک بانٹے تھے اس ٹیم پر اور پھر ان سب کو کہا کہ آپ جائے لندن والوں کو الگ دے دیا برمیگم والوں کو الگ دے دیا اسپین والوں کو الگ دے دیا دیگر جگہ الگ دے دیا تو اب وہ ماشاءاللہ کام چلا تھا ابھی اس سے کچھ عرصے پہلے ہم موروکو گئے موروکو میں دعوت اسلامی کو ہم لے کر پہنچے شکر اللہ کا تو وہاں پر پھر ہم نے برمیگم کے ہمارے وصیم بھائی ہیں ان کو ہم نے موروکو کا ذمہ دار بنایا گا اب آپ موروکو میں دعوت اسلامی کے دینی کاموں کو لے کر چلیں وہی مدنی مشورہ اور ایک ہلکی پلکی سی گفتگو اسی طرح یہ مالٹا البانیا سائپرس ہنگری اس طرح کے اور ممالک ہم نے ہمارے ڈسکور ہوئے یہ یورپ کے تو البانیا یہ بیسیکلی سیونٹی پرسن مسلم پاپولیشن ہے الحمدللہ البانیا کی تو اس طرح اور بھی اس کے سراؤنڈنگ کئی کنٹریز ہیں تو اس پر ڈسکورن ہوئی تو جب ہم وہاں گئے تو ہمیں اس بات کا ایکسپیرینس ہوا کہ البانیا میں ہمارے مبللی پہلے سے چلے گئے اور کچھ عرصہ وہاں رہے وہاں دعوت اسلامی رجیشت کروائی اب کوئی جانتا تو نہیں تھا کہ وہاں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا لیکن رجیشت کرائی ایک جگہ لے کر اس کو دعوت اسلامی کا مرکز بنایا اور فانڈیشن کے نمبر ایک فیدان مدینہ کا گویا کہ جگہ تعمیر ہو گئی ایک لے لی ہم نے خرید لی اب وہاں پر میرا انہوں نے بیان رکھا تھا البانیا میں فیدان مدینہ میں آپ کا بیان ہے اور میں جب وہاں بیان کے لیے پہنچا تو کوئی آدھی پینڈ میں تھا کوئی پوری پینڈ میں تھا مشکل سے پندرہ یا سترہ لوگ ہوں گے اس سے زیادہ نہیں تھے اور ان میں دو چار نوجوان اور دو چار بچے بھی تھے اچھا اب انہوں نے وہی اپنا ہوئے انداز نا کرسی ٹیبل مائک کیمرہ اور یہ اسنا بہر بیٹھے ہوئے ہیں اب اب بیمران آئے گا بیان کرے گا اب میں وہ جیسے وہاں پہنچا اب میں نے وہ جاں کہ میں نے کہا یار یہ اس پر کیا بیان کروں گا تو ٹیبل ہٹائی کرسی ہٹائی اور میں ان کے ساتھ نیچے ہلکے کی صورت میں بیٹھ گئی ہلکے کی صورت میں بیٹھ گیا اور میں کہا قریب آئیں اور میں یوں سمجھئے کہ ایسی پوزیشن تھی کہ میں اردو بولتا اردو کو ہمارے مبلی جو تھے وہ عربی بولتے اس عربی کو وہ البانوی لینگویج میں بولتے پھر تیسرے بار میری باری آتی اور بیان کیسے کر سکتا بیان تو نہیں ہو سکتا بیان کرے گا تو کتی تین تدار کرے گا تو کیا کرے تو میں اس نامے ہو گئے پانچ سو پچاس جو اپنے سنت یاداب ہے نا وہ رسالہ نکالا مددہ وہ رسالہ کم و بیش جو ذہن میں ہوتا ہے اب سلام مسافہ اور ناخون کٹنے کا طریقہ اب یہ میں ان کو لے کر بیٹھا یقین مانے ان کی دلچسپی تھی دیکھنے یسی دلچسپی تھی اور وہ پھر عبدالعبیبہ وغیرہ ساتھ تھے اب یہ بھی کچھ سوچ کر گئے کہ ایسا ایسا بیان ہوگا بیان میں بھی کوئی تیاری کر کے گیا تھا کہ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ بارہ پندرہ میں ہم بیٹھیں گے تو یہ یہ چیزیں وہ ہیں جب بھی آپ کہیں نہیں جگہ پڑھیں گے آپ کو یہ فیس کرنا پڑے گا اور وہاں پر جو عمیر سنت کا ایک طریقہ کر رہا ہے جنازے کا طریقہ ناکون کٹنے کا طریقہ اور سلام کا طریقہ تو آپ کا مسافہ ہاتھ ملانے کا طریقہ آپ مسافہ نہیں سمجھ میں آئے گا ہاتھ ملانے سمجھ میں نہیں آئے گا ان کو ہینڈ شیک بھی سمجھ نہیں نہیں آئے گا انگلیز تو ہی کوئی نہیں اسی طرح مطلب کے میں پہنچا وہاں پر گیانہ اب گیانہ کہہ سکتے ہیں آپ نائنٹین سیونٹی کے بعد کسی بھی اور عاشقہ نے رسول کے ارگنیزیشن یا اسی طرح کی نمائندگی کی پہلی انٹری تھی نائنٹین سیونٹی کے بعد ہے کام پر یہ گیانہ یہ ہے ساؤت ابری کا صحیح ایک ہی فلائٹ ہے یورپ سے سوری نام بھر سوری نام سے ہم نے فورٹی پائی ایک گھنٹے کی فلائٹ دی دی گیانہ چھوٹا سا جہاز تھا جو گیانہ لے کر جاتا تھا اب گیانہ میں فرسٹ لینڈنگ اور فرسٹ لینڈنگ اس میں انہوں نے جمعہ رکھا تھا میرا اچھا کیسے ہوا ایک ہی آدمی ایک ہی عاشی کے رسول تھے جنہوں نے ہمیں وہ سوری نام سے ان کا ہمارا کونٹیک ہوا تھا انہوں نے پیچھے پڑھ کہا تھا دعوت اسلام یہ آ جائے وانا قیامت کے دن میں آپ کو پکڑوں گا جیسے ہمارے ہوتا وہ جذباتی بہت ہے کچھ آؤ تو صحیح کچھ ہو تو صحیح یہاں پر اور ہم پہنچے تو جیسے کہ ان کو لگا کے پہنچنے کے بعد ان کو یقین ہوا کہ اب کوئی آیا ان کو یہ تھا کہ کوئی آئے گا ہی نہیں ہمارے یہاں سے ویسے کوئی نہیں جاتا ہمارے مل سے تو 1970 میں لاسٹ نورانی میں آ گئے تھے اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے اس کے بعد کوئی ہمارے یہاں سے وہاں پہنچا نہیں تھا تو اب وہ میں جب وہاں پہنچا تو اب جمعہ انہوں نے رکھا تھا انہوں نے رکھا تھا جو ہمیں جنہوں نے ہمیں انوائٹ کیا تھا مجھے کہ اسے کے گھر پہ لے گئے جو 2012 میں تو مسلمان ہوتا تھا اب تک اس کی فیملی کرسین ہیں وہ مسلمان ہیں انہیں آپ سمجھئے کہ وہ کتنی ہمارے لیے ایک سٹرنجر ٹائپ کا ماحول تھا جنبی ٹائپ کا ماحول تھا جو ہمیں لینے آیا گاڑی میں وہ مجھے جانتا تھا جس کے گھر پہ وہ مجھے جانتا تھا ہمیں اس کو جانتا تھا نہ وہ حمیل سنت کو جانتا تھا وہ دعوت اسلام ہی کو جانتا تھا بس ان گئے کہ کوئی مولانا ہمارے بار رہنے کے لیے آئے ہم کو کمرہ دے دیا اس نے رہنے کے لیے اور وہ جس نے ہم کو بلائے تھا اس نے کہا جمعے میں عمران تمہارا بیان ہے اور میں اس کو بولا جمعے میں میرا بیان نہ چاہتا ٹھیک ہے وہاں کی مین مسجد کوئی سٹان مسجد کوئی سٹان مسجد سب سے مین مسجد وہاں کی بڑی مسجد برسو پہلے میں نے کہا کیا کرنا ہوگا وہ انگلیش اور عربی میں بیان کرنا ہوں میں نے کہا یہ تو آتا ہی نہیں ہے ہم کو انگلیش اور عربی آتی کوئی نہیں ہے وہ آپ اتنی دیسے دو گھنٹے سامنے انگلیش آباد کہہ رہے ہیں میں نے کہا ابھی ڈسکشن کر رہا ہوں اور ڈسکشن میں کچھ دو باتیں آپ کہتے ہیں دو باتیں میں کہتا ہوں تو اس میں آدھا پونا گھنٹہ دو گھنٹے نکل گیا اب بولو میں انگلیش میں عربی میں بیان کروں میں نے کہا میرے کو تو سوتے سوتے میں جمعیقہ ٹیم میں کر جائے گا کہ اس کی جگہ بولنا کیا ہوتا ہے میرے ساتھ میرے مبلک تو بلال مدنی میں نے کہا یہ کریں گے وہ نہیں ہم نے آپ کا اعلان کیا میرے پاس سنو جو سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے ان کو پتا ہے کہ نگلانی سورہ کس کو بولتے ہیں اور وہ میرا مو دیکھ رہا تھا میں نے کہا اس کو پتا ہے کہ نگلانی سورہ کس کو بولتے ہیں عمران کس کو بولتے ہیں پھلاں کس کو بولتے ہیں بولا نہیں اب یہ خھڑا ہو جائے گا تو کس کو پتا کون خھڑا ہو گیا ہے جس کو آتا ہے اس کو خڑا کر دو مجھے خڑا کر ہو گیا تو ان کو پتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے کون ہے کون سی تنظیم تک تو یہاں کو جانتا نہیں ہے دعوت اسلامی کو نہیں آپ کا بھائی اس کو خڑا کرے اس کو آتا ہے تو وہ ہمارے بلال مدنی گھڑے ہوئے ہو گیا جمعہ بیان ہو گیا انگلیس ہو گئی عربی ہو گئی سب ہو گئی بعد میں کون ملنے ملانے والا رات کو پھر اجتماع رکھا تھا تو قریب کر کے وہی گیبت کی تعلق سے جو میرے سنت لکھ کر دیا ہے مثالیں گیبت کس کو بولتے سارا بیان ہوا تو جہاں بھی آپ نئی جگہ پر جب بھی آپ جس ملک میں جائیں گے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے میرے سنت کا وہی طریقہ جو آپ نے شروع میں ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جانا ہم ایک ایک مسجد گئے ایک ایک علاقے میں گئے ایک ایک سے جا کر ملے ایک 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 گھر پہ جانا ان سے مسجد کی بات کرنا امام کی بات کرنا درس کی بات کرنا دعوت دینا کا فیدان مدینہ آئیے گا جانتے کوئی نہیں ہیں الحمدللہ ڈیڑھ دو دن میں اتنا فائدہ ہوا کہ وہ امیل سنت کا مرید بھی بن گئے اور انشاءاللہ انیس نومبر کو یہ فیدان مدینہ میں جو ہمارے میرے ان اقوامی اسلامی کا اجتماع ہے اس میں بھی آئیں گے اور ان کے پاس ایک ماشاءاللہ جگہ تھی اس کی ویڈیو بھی بنی ہے وہ بھی انہوں نے دعوت اسلامی کو ڈونٹ کر دی بلکل گفت کر دی کہ یہ آپ دعوت اسلامی یہاں بنائیں تو اب وہ سب سے ویڈیو دیکھی ہے تو دعوت اسلامی دیکھی کوئی نہیں ہے تو آپ کسی بھی نئے ملک میں جائیں میں تو آپ سب کو بھی دعوت دوں گا جن کو اللہ توفیق دے الطا بھائی کو بالخصوص کہوں گا ہنی بھائی ہیں آپ لوگ ہیں کہ یہاں سے نکل کر ان ممالک میں جائیں اور ممالک میں دعوت اسلامی کا دینی کام میں کوئی سپیڈ نہیں ہے دورنا نہیں ہوتا دورنے والی جگہ ہی نہیں ہے وہ وہ تو بیٹنے والی جگہ ہیں میں تھوڑا سا عبدالرزاق بھائی سبی اور حمد بھائی کو بھی میں چاہوں گا کہ ایڈ ہو جائیں کہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا ایک جو دینی کام ہم نے کیا اور جو ماحول دیکھا تو یہ میرے لسنت کی تربیت کا ایک شاہکار نظر آیا کہ آپس کی محبتوں کا ایک بڑا حصہ بن گیا یعنی برادری قوم ان سب سے بھی ہٹ کر ہم جب اجتماع میں جمع ہوتے تھے اور عبدالرزاق بھائی جس طرح مکتبے کی اسٹال پر ہوتے تھے اور جس طرح وہ شفقتیں محبتیں جو ملتی تھیں تو ایک یہ جو چیزیں اس نے بھی ایک اچھا ایک ماحول دیا کہ اسلام بھائیوں کا جو آپس میں انٹریکشن ہوتا تھا آپس میں ملاقاتوں کا رابطوں کا تو اس چیز کو آپ نے کیا دیکھا ہے کہ آپس کی جو اسلام بھائیوں کی جو محبتیں اور پیار ایک نظر آتا ہے تاکہ ہمارے مدرین چلے گے ناظرین بھی اس کو سنے اور جہاں جہاں بھی اگر اس طرح کے ماحول بنتے ہیں تو کس طرح سے آپ نے اس چیز کو بہتر پایا یا اور بھی مزید آپ کچھ کہنا چاہے ہمارے دعوت اسلامی ہمارے علاقے بلیہ ٹاؤن کے اندر جب حضرت صاحب امیر علیہ السلام جو تشریف لاتے تھے تو اول غوثیہ مسجد میں آئے تھے جب ہم معاول میں آئے تھے تو امیر علیہ السلام سنتوں کی بھیک مانگا کرتے ہیں اجتماع کے بعد جھولی پلا کے کہ ہے کوئی مجھے جو سنتوں کی بھیک دے داری کی بھیک دے زلفوں کی بھیک اماموں کی بھیک وہ مانگا کرتے تھے اس میں جو بھی اسلامی بھائی ہاتھ کھڑا کرے وہ حضرت صاحب میں داری رکھ رہا ہوں یا میں امامہ باندھ رہا ہوں تو امامہ آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے باندھو تو میں باندھوں گا بولے پھر امامہ اترے گا تو نہیں پھر اس کے گھر پہ بھی جاتے تھے پھر اس کے بعد صدای مدینہ بھی لگاتے تھے علاقے میں صدای مدینہ بھی لگتا تھا اور ان کے گھر سے پھر سیری وغیرہ کریں سیری زیادہ دار یا تو ہاں جی انوز کے گھر پہ گھر پہ کہ حضرت صاحب کھچڑی اور پاپڑ یہ حضرت صاحب کی بہت پسند دیدہ نزا تھی کھچڑی اور پاپڑ کے لئے وہ انوز بھائی کے گھر پہ زیادہ مددوں کرتے تھے انوز بھائی یہاں جائیں گے اور سیری وہاں کریں اور وہیں سے پھر صدای مدینہ وغیرہ لگاتے تھے وہی صدای مدینہ کے لئے یونوز بھائی کو پھر یہ تاسک دیا تھا کہ آپ صدای مدینہ یہاں لگا ہوگے یہ ہمارے علاقے میں جو کام کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ ہوا تھا واقعی مکتب ادل مدینہ کہ تو آپ لوگوں وہ پتہ ہے وہ تو مکتب کا پورا سٹاف ہوگا تو اور زیادہ بہتر رہے گا کہ ہمارے انچار صاحب اور دوسرے مکتب ادل مدینہ میں جنہوں نے کام کیا انڈیا میں کام کیا پنجاب میں کام کیا انیس بھائی ہاں جی انیس انیس بھائی انیس بھائی ہمارے انچار اس کے علاوہ پھر دوسرے آپ کے سیڈ تو آج انیس بھائی دینا جی جی اصل سیڈ سید عرفان ہے سمجھیں یہ اپنے عرفان ہے ہم کو اصل میں انیس بھائی سب جگہ سیڈ کرتے تھے کہ بھائی تم بوم میں چلے جاؤ تم دہلی چلے جاؤ تم ادھر جاؤ تم ادھر جاؤ کسی کو لاؤ اور کسی کو گذر تو یہ سب مکتبود المدینہ کہ اگر ٹیم ہوتی تو پتہ چلتا کہ مکتبود المدینہ کام شروع کیسے ہوا اور کس انداز میں شروع ہوا کیا کیا تکلیفیں آئی مطلب ہے کہ بومبئی کے اندر کام کیا تو کیسے فٹ پات پر سوے جگہ نہیں ملتی فٹ پات پر سوٹے تھے میت کی چار پائی پر سوتے تھے جی جی میت کی چار پائی پر میں وہ محلب سوتے تھے میت کی چار پائی پر سونے پر حیرت کر رہے ہیں میرے سنت تو چٹا ہی سونے کی وہ پسند فرماتے ہیں جو میت کو دی جاتی ہے موت کی یار بہت کی یار بہت آسان ہے لیکن اس موقع جو مکتبود المدینہ کا کام ہوا وہ تو بہت ہار تھا کارٹن پیک کرنا عرسیوں سے پھر اس کے بعد نئی دکان تھی بہت نیا نیا کام بہت محنت کی اندازہ کتنی سہل ہوتی ہوگی اس وقت آپ جب مکتبود المدینہ خاردر میں آتے تھے کتنی سہل ہوتی ہوگی روز کی ہم نے کبھی اس کو گنا نہیں ہم تو تھیلیاں بھرتے تھے اور اندر تھیلیاں بھرتے تھے تھیلی بھر کے روم میں دیتے تھے وہ پھر کاؤنٹ وہ ہی کرتے تھے سہل تو آپ ہی کرتے تھے نہاں پر شاید یہ تھا سہید ارفان کیا سہید ارفان جو ہے کاؤنٹ کرتے تھے جمعیرات کی سہل یہاں کے اجتماع کی کروں گا کہ اگر اس موضوع کو بھی تھوڑا سا آپ اگر مزید لیں کہ دعوت اسلامی نے یہ جو ایک انداز بنایا اور یہ ایک یک جان کیا آپس میں جو ایک تعلقات دعوت اسلامی کی سالانہ سالگرہ منانے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے سبحان اللہ کہ آپ اپنی پچھلی باتوں کو بھولیں جو اپنے ماضی بھولتے وہ اپنے حال کو بھی بے حال کر دیتے اور مستقبل کی راہ بھول جاتے ہیں بمبئی میں درزی کی دکان پر میں سوتا تھا اور وہاں جو مزدور وغیرہ سوتے تھے تو بڑی مشکل سے پیر سیدھا کرنے کا موقع ملتا تھا کہاں ورلی میں ابھی تو اللہ کا شکر یہ شروع شروع میں ہوتا ہے جب ہم وہاں سے واپس آتا تھا تھا نا شہداد پور سے تو واپس آتا تھا تو مجھے دھائی بجے اور پونے 3 بجے کے آس بار ٹرین ملتی تھی گراچی کی اور وہاں سے میں صرف سفر کی ٹکٹ ملتی تھی کیونکہ نا سیٹ برد ہوتا نہیں تھا خدے-خدے ٹرین پچھے تبوک ہو گیا تو ٹرائبلنگ سیٹ ٹکٹ الگ ہوتی ہے کہ آپ سفر کی ٹکٹ لیتے ہیں لیکن آپ کو سیٹ ملی کچھ بھی نہیں ملا تو ہمارے سونے کی جو جگہ ہوتی تھی وہ ٹرین کا جو باتھروں کا جو پلیٹ فرم ہوتا تھا وہیں پہ چاتر بچا کر سوتے تھے اب تھکے ہوتے تھے سوتے تھے ڈرک روٹ پر آ کر یہ جو اسٹیشن ہے یہاں اترتے تھے اور یہاں فجر کی نماز مسجد پڑھتے تھے پھر کوئی گاڑی پکڑھتے تھے پھر سیدھا گھر چلے جاتے تھے تو یہ چیزیں تو شروع سے ہی ایک چلتی چلی آ رہی تھی تو دعوت اسلامی کے کام اسی طرح ہوتے چلے آئیں اور آج اس وقت میں آپ کو بتاؤں آج کی دوہزار چوبیس اگسٹ میں دنیا میں اسلامی بائیوں سے جہاں ملتا ہوں اور میں کوئی صحیح بتا ہوں بہت پرابلم میں ٹرینوں میں جگہ ان کو نہیں ملتی یہ جیسے ہم لوگ یہاں اپنی باتیں کرتے نا آج دنیا کے کئی ملکوں میں جہاں نیا نیا دینی کام ہے اب جیسے میں نے آپ کو البانیا کی مثال دی میں نے آپ کو دوسری مثال دی ہمیں سورینہ موکر آئے ہیں وہاں مجھے پتا ہے ہمارے مبلگین کیسے رہتے ہیں دیگر ممالک بھی بھلے آپ بولے یورپ تو یورپ میں کوئی رہنے سینے کھانے بھی نہیں کی نئے آپ بھی کوئی جگہ تھوڑی ملتی ہے نہ وہاں مطلب کہ جہاں بھی اب نیا کام شروع کریں گے وہاں آپ کے لیے سمجھیں کہ سیم ایشیوز پیدا ہوں گے جو کل یہاں تھے یہ یہ نئی کی سمجھیں کہ نئی کا فارمیٹ ہے یہ جہاں بھی اب نیا شروع کریں گے نا وہاں فارمیٹ یہی ہوگا رہو کی ایشیش رہو ہاں کے ب یابنی کے بڑے ہودی کی خود نہیں بڑھتی ہے кто اہی ہوتا کہ ہمارے مبلگین کے پاس جگہ نہیں ہوتی ہمارے مبلکین کے پاس ایریا نہیں ہوتا میں سنگاپور گیا عبدالعبی بھائی نے مجھے کہ آپ سنگاپور میں کس کے پاس جائیں ہوتل steam میں نہیں رکیں گے ہوتل میں نہیں رکھے ایک جگہ دونڈا کوئی اسلام زماؤںہ بڑی مشکت ہے پھر کوئی اسلامام بھائیں میلا اور اس کی ہیں پھر ہم انہوں نے میری کوشش کی ہونگ ہوں کونگ میں تو درستے ملکوں WEZ یادہ بوراا حال ہے ہوں کونگ میں اپنا یہاں کے بارتروم بڑھے ہیں ہوں کونگ کے گھر چھوٹے ہیں ہوں کونگ کا ہوں کونگ yol جاتا ہے کیونکہ ہوں کونگ شہر کا نام ہے حیرت ملک بھی یہ یہ ہے ایک شہر بھی یہ ہے اور ہوں کونگ کے آبادی بہت زیادہ ہے جب آبادی زیادہ ہوا زمین کم ہونا ملک ایوں جاتا ہے یعنی بلڈنگ بندی ہیں اور اگر آبادی کم ہو اور زمین زیادہ ہونا تو ملک کیوں جاتا ہے صحیح جیسے کراچی اور پنجاب کا ہے آپ کو پنجاب میں بیلڈنگ ہے کم نیچے کے مکان ساؤت افریقہ میں جائیں آپ کو نیچے کے مکان اب یوکے میں جائیں یوکے میں لندن میں پھرے عرصے پہلے بیلڈنگ ہے بنا شروع ہوئی ہے لندن میں بھی پہلے بیلڈنگ ہے جب پاپولیشن بڑھتی ہے تو ظاہر بات پھر اسی طرح سلسلہ ہوتا ہے تو ہنگ کونگ میں گھر نہیں ہے لوگوں کے پاس سمجھے کہ ایک کمرہ ہوتا ہے ایک ایک فلیڈ میں جیسے آپ داخل ہوئے نا داخل ہوئے فلیڈ ختم ہو گیا یہ جتنے بڑے ہول میں بیٹے ہوئے نا یہ وہ بہت بڑے بلینیر بہت بڑے امیر آدمی کہتا ہول ہوتا 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 ہوگا بیدیس یونیٹس سے بڑے بڑے ہوتے ہوں گے رہنے کے لیے جگہیں ان کے پاس نہیں ہیں ابھی میں ہولینڈ سو کر آیا ہوں تو ہولینڈ میں بھی میں یہ دیکھ کر آیا ہوں گھر نہیں ہے قوة کم لوگ ہے وہ بگھر ہے آپ ارب ہمارت میں جائیں ایک ایک آدمی پچیت پچیس لوگ بیس بیس لوگ آدمی شہریں گھرے رہے ہوتے آن ان کے پا زیادہ گھر نہیں ہوتایا ایفورoit نہیں کر سکتے آئ ایک مطلب جس طرح رہ رہی ہوتا ہوتا ہے میں شہریں گھر میں سویا干ا پٹتا شہریں گھر میں اب ایک کمرے کا کرایا ایک آدمی نہیں افورڈ کر سکتا تو وہ پندرہ لوگوں میں رہنا کوئی کس ملکہ کوئی کس ملکہ کوئی بولا رات جاکوں گا بولے کہ رات سواؤں گا وہ اس کی گاڑی الگ اس کا جنرائیٹر الگ چلتا ہے اس کا ٹریکٹر الگ چلتا ہے وہ ایک الگ ہے تو کوئی باتھروم میں جاوے تو پانچ منٹ کا اس کا ڈیوڈیشن ہے کوئی جا تو وہ آدھے گھنٹے سے پہلے نکولنگا میں نے تو یہ بہت سارے یہ مسائل ہوتے ہیں دنیا میں کوئی بھی نیا کام کرنے جائیں دین کا کام کرنے جائیں یا دنیا بھی کام کرنے جائیں یہ ہمیشہ یاد اکھنے کا ہوتا ہے کہ شروع میں ہمیشہ اس ٹریکٹر کرنے پڑتی ہے ہمارے وہ انیس بھائی ہونگ کونگ گئے آج ہونگ کونگ ملحمدلہ ہمارے تقریباً دس سے زیادہ مرکز ہیں ہونگ کونگ میں مگر جب ہمارے انیس بھائی ہونگ کونگ گئے تھے تو فٹ پاتوں پر سوتے تھے ہم گئے نا آنیس بھائی سے ملے اس کے بہلے ہمارے جامی بھائی پہنچے تھے وہ بھی اسی طرح کسٹا پرسی میں رہے ہیں تو ہر نئے جگہ پر کام کرنے میں آزمائشیں ضرور آتی ہیں آج بھی یہی ہوتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں جاتے نا تو اسلامی بھائیوں کے لئے یہ ہوتا ہے یعنی اسلامی بھائیوں کو اسلامی بھائی سپورٹ کر رہے ہیں ہمارا ایک عام مبلک جاتا ہے کسی بھی ملک کے اندر تو وہاں پر جیسے میں فرس ٹیم کونیا گیا کونیا ترکی کونیا گیا فرس ٹیم کونیا گیا اب کوئی ہے کوئی نہیں ہم کوئی یونیورسیٹی کا ہے کسٹوڈنٹ جس کو ہمیں لاہور کا ہوگا ہوئی اس کو پتا چلا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں وہ پہنچا تھا ائرپورٹ بر اس کو پتا چلا ہم لوگ آ رہے ہیں تو وہ ملا ہم نے کہا آپ کو کون تو تعریف کر رہے ہیں ہمیں پتا چلا کہ آپ آ رہے ہیں تو میں آپ سے ملنے آئے ہوں ہمیں گئے پرس ٹائم آئیں کیا لگتا ہے وہ بولا چھلیں بھی آپ کو بتاتا ہوں کیا لگتا ہے پھر ہم نے ائرپورٹ سے ٹیکسی کرائی ٹیکسی کرائے پہلے دو گئے مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو مولانا روم علیہ رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضری تھی میں نے کہا پھر بولا اب ان کے جو پیرو مرشی تھے حضرت شمس تبریز رحمت اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ میں حضری تھی اچھ اب یہ حضریان دلوار ہے کھانے کا یہ بھی نہیں بیچارہ پوچھا رہا اب ہو گئی دوپیر ہم لوگ گات کے نکلے صبح پہنچے پھر گئے پھر پہنچے ہمیں یار کوئی کھانا وانا یہاں کہاں ملتا ہے بھائی تو بالکل وہ مزار شریف کے سامنے ہی ایک چھوٹی سی کوئی دکان تھی اب اس کے پاس کھانا سمجھ نہیں پا پہ کھاوے کیا بھوک ایسی کہ جو بولے وہ کھاوے تو ہم نے وہاں پہ دہی لی اور گاجر لیے دہی اور گاجر آئے شاید نہیں ترکی اور یقین مانو میرے شرکہ کو آت تک یاد ہے دہی اور گاجر اچھا وہ دہی گاجر کھا کے پیٹ بھرا تو پھر وہ جو چنچم نے کھانا کھایا تھا وہ تو ہمارے ساتھ آدمی تھے تو اس کو تھوڑی وہ تو ترکیاتی تھی اسٹوڈنٹ تھا وہاں کا ہم نے کہا کہیں کچھ آرام کی جگہ ملے گی رات جاگے تھوڑا تھا سوئے تھے اس میں آئے اور بس اب گھوم رہے تمہارے ساتھ ایک ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ کے سو جائیں تو اس نے کہا کہ یہ ساتھ ایک بیلڈنگ ہے وہاں ایک مسافر کھانا ہے تو یہ لوگوں کو عمومن رکوا لیتے ہیں پھر ہم وہاں آگے وہاں نے ڈیڑھ دو گھنٹہ گزارا پھر وہاں کے کچھ حالات واقعات ملاقعہ نیکی کی دعوت پھر عام لوگوں سے ملنا یہ سارا پھر ہم نے سیکسہ شروع کا بہت محبت دی عام لوگوں نے محبت بہت دی جس کو ہم کھانا بولتے ہیں وہ کھانا کا ملتا ہے سب سے کھا لیں گے ڈال کھا لیں گے مچھلی کھا لیں گے باقی گوش روش کا ہمیں اتنا پتا ہے نہیں پھر ہم نے رات کا کھانا کھایا اور وہاں سے ہماری ائرپورٹ پر باپسی تھی جامی فلائٹ کینسل ہون کی کری ہے فلائٹ کینسل ہو گئے فلائٹ ایک ہی اب کیا کریں تو اب پوچھا کسی سے تو بتا ہے بھائی یہاں ایک اور مسافر کھانا ہے تو ہم گئے تو وہاں تو بھائی مسافر کھانے میں سو ڈیڑ سو آدمی سوئے گئے ہم کدھر سوئیں گے یہاں کئی بھی جگہ ملے گی فلائٹ کتنے وجہ اتنے وجہ پھر رات وہیں سوئے وہیں فجر پڑی فجر پڑے گا پھر ائرپورٹ گئے ایک اس طائم ہمیں ملا جس نے الحمدللہ ہمیں تعاون کیا آج گنیا میں دعوت اسلامی کا ہفتہ بار اشتماع ہوتا ہے جہاں بھی آپ جائیں گے نئی جگہ پر آپ کے لئے اس طرح کی آزمائشہ آئیں گے مگر امیر السنت کا یہ فیضان اور امیر السنت کے دعائیں خود امیر السنت کے ساتھ بھی وہاں فرما دے گئے جہاں بھی گیا وہاں کچھ نہ کچھ اللہ پاکھ نے مددگار پیدا ضرور فرمائے یعنی کسی نے اگر کہیں کسی جگہ پر پچاس سال میں کوئی سکسیس لیے نا فیضان امیر السنت فیضان اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء کرام ہمیں جو ہمیں ملا ہوا ہے وہ یہ کہ وہ پچاس سال میں کسی کو کوئی کامیابی ملی ہے دعوت اسلامی اسی مقام پر پانچ سال میں پہنچتی ہے جیسے کم وقت نہ پہنچتی ہے اللہ پاکہ کر رہا میں صرف جانے کی قدم رکھنے کی حیمت کرنے کی ضرورت ہے سبحان اللہ علیہ وسلم منہ آج بھی آپ کو دکت تو ہوگی جو بھی نیا اسلام بھائی جائے گا دینی کام کرنے کے لیے کسی بھی نہیں جائے گا اللہ پاکہ مدد فرمائے میں چاہوں گا کہ اگر عرفان بھائی بھی کچھ اپنی یادیں شیئر کریں اور ہمارے حامد بھائی بھی اگر کچھ ملاقات ہونی بھائی لیکن حامد بھائی کچھ اپنی یادیں شیئر کریں حامد بھائی اپنا پورا تعریف بھی بیان کرے سعید آباد بلدی اٹاؤن سے تعلق رہا ہے میرا لیکن اس وقت میں گلشنو اقبال نیو دہراجی کے قریب رہتا ہوں گا عائش بس سال بائیس سال زہر تو ایٹی سکس میں امیر علیہ سنت مدینہ مسجد پید آباد تشریف لائے تھے اس وقت کی لائف جب میں یاد کرتا ہوں تو کچھ بھی نہیں پتا تھا سوائے جوان بس جلو جمعہ پڑھتے آؤ جمعہ پڑھتے تھے تو پتہ نہیں کسی نے دعوت دی کہ کوئی صاحب تشریف لا رہے ہیں بہرحال مسجد میں پہنچے رحمد اللہ مجھے نہیں پتا اسی وقت بیعت ہوئے امیر علیہ سنت کی نظر کرم اور وابستگی اختیار کر لی دعوت اسلامی سے ایٹی سکس میں پھر دعوت اسلامی کی کاموں میں لگ گئے اور امیر علیہ سنت کی یہ ان کے ساری اور اتنا شفقت محبت کے گھروں میں تشریف لاتے تھے جیسے چند اسلامی بھائی ہم بیٹھے ہوتے تھے اور راتوں کو دیر تک بیٹھے رہتے تھے اجتماع ہوتا تھا مجھے مسجد میں اس کے بعد ہم اس طرح سے بیٹھے رہتے تھے تو بس اس وقت کے بعد سے ہمیں ایک لگن لگ گئی کام کی جیسے ہم میرے سنت محنت کر رہے ہیں جس طرح سے ان کا جذبہ ہے تو پھر ہمیں اپنا پتا نہیں چلتا تھا کہ گھر کس طرح جانا ہے کس طرح سے جانا ہے جہاں موقع ملتا تھا وہاں بیان کر لیتے تھے اور درس دے دیتے تھے وہ وقت جو ہے بڑا اچھا وقت تھا اور اجتماع کی پابندی تو ایسی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے اجتماع میں شرکت کرنی ہے گلزار حبیب مسجد میں دو تین صفحے ہوتی تھی یا چار صفحے ہوتی تھی تو بس یہ تھا کہ اجتماع کسی بھی صورت میں مس نہیں ہونا چاہیے تو اس طرح ٹائم گزرتا رہا پھر دعوت اسلامی کی طرف سے مجھے کوئٹہ بھیج دیا گیا وہاں ایک عجیب و غریب قسم کا ماحول تھا کبھی ٹرین کے ڈبے میں سونا کبھی کہیں سونا کبھی کہیں سونا تو بس پھر بارا اللہ کا شکر کے ماحول بنتا چلا گیا اور سال لیڑے سال وہاں رہائش اختار کرنے کے بعد میں جب کراچی آیا تو مجھے میاں والی بھیج دیا گیا الحمدللہ وہاں بھی لوگ اپنے اہل سنت کے ہیں کافی تو بارا ماں بھی بڑا اچھا وقت گزرا جو بات ہے یہ یونس بھائی چالیس سال پرانی ہماری ان کی ملاقات ہے اصل بات یہ ہے کہ دعوت اسلامی سے جو لوگ وابستہ ہیں ان کا آپس میں کوئی خونی رشتہ نہیں ہے لیکن میری جو فیلنگ ہے اللہ تعالی جانتا ہے جو میری جو فیلنگ ہوتی ہے جب دعوت اسلامی کے پرانے لوگ مجھ سے ملاقات کرتے ہیں یا میں ان سے ملاقات کرتا ہوں تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جو بیان سے بھائر ہے میری آج بھی میں جو کہ ٹانسور ہو گیا ہوں گلشن اقبال کی طرف تو آج بھی اللہ میرا رابطہ ہے پرانے اسلامی بھائیوں سے فون پہ بات ہوتی ہے تیس تیس سال ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی ہے لیکن فون پہ ہم بات کرتے ہیں رابطے میں ہیں بالکل تو دل میں بڑی خوشی ہوتی ہے اتنی جیسے سگاہ رشتدار بھی ملینا تو مجھے خوشی نہیں ہوتی کہ کس کی وجہ سے امیر الہ سنت کی وجہ سے ان کا فیض انہوں نے سکھا ہی یہ چیز ملہ مین جو کڑی ہیں وہ امیر الہ سنت کی وجہ سے ایسا مضبوط رشتہ ہمارا بنا ہے کہ آج بھی ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو خوشی محسوس ہوتی ہے چالیس سال میں دوسری ملقات میری یونس بھائی سے ہوئی ہے آج کتنی میرے دل میں خوشی ہے اللہ تعالیٰ جرمتا ہے تو یہ دعوت اسلامی کا فیض ہے اور بس یہی میں نے کہنا ہے اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ مرتدن تک دعوت اسلامی سے وابستہ ہم سب رہیں اور ایمان پر خاتنا ہم ہی تو وہ زندگی یاد نہیں آتی جو گزاری تھی وہ جو وقت تھا وہ ناقابل فراموش ہے وہ یاد آتا ہے بہت یاد آتا ہے اس کو ریپیٹ کرنے کا دل نہیں کرتا دل کرتا ہے تو اسی وجہ سے تو میں آج یہاں بیٹھا ہوں تو اس کو ریپیٹ کر لے نا انشاءاللہ ان کو ٹرین کے ڈبوں میں جگہ نہیں ملے ان کو ٹرین کے ڈبے بڑھے ہوئے ملیں گے انشاءاللہ مدنی کافلا نہیں الحمدللہ کافی محور تبدیل ہو گیا اللہ کا شکر ہے بہت اچھا محور دیتا ہے ابھی آپ وقت دے نا سب آپ کہہ رہے ہیں ہم کوئٹہ گئے میاں والی گئے اتنے شہروں کا سفر کیا اس وقت تو یہ تھا کہ گھر کب جانا ہے کچھ نہیں پتا ہم آپ کو ایسا اب بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ اب یہ بھی آپ آیا لگ رہا ہے کہ گھر کب جانا ہے تب ہی جو جا کے سننے کو پڑے گی اللہ نہیں یہ ماحول تو ہوتا رہتا ہے آدھی بات کے ساتھ یہ ماحول میں بدلا ہو آ جاتا ہے مگر بند آدھی بھی ہو جاتا ہے پھر نہ بھی سننے کو پڑے تو پھر بندے کو مجا نہیں آ رہا ہوتا پیار آج کیا خیریت تو ہے تو آپ کو وقت تو دینا چاہیے نامل بھائی اتنے تجربے کار اسلامی بھائی ہیں آپ سب ویکلی اجتماع ملاقات کا ذریعہ بن سکتا ہے ہفتہ اور مردی مذاکرہ مردی مذاکرہ بن سکتا ہے یہ یہ بولیں گے یہ جائیں گے نا جب ویکلی اجتماع میں اپنے بلدیا میں تو یہ ان کو ڈھونڈیں گے جو تیس سال چالے سال پران ہے ڈھونڈیں نہیں نظر آئیں گے تو گھر پہ چلے جا ان کے اس کو ایک کام کرنا چاہیے یہ عبدالرزاق بھائی حمید بھائی اور یونوس بھائی یہ سب مل کر جو ہے نا ایک اشتماع رکھیں بلدیا میں ماشاءاللہ آپ ایک اشتماع رکھیں اب بلدیا میں کافی پرانے پرانے لگ رہا ہے 1981 سے لے کر جو بھی ایک ایج ہے بنا لیں آپ جو وہ ان سب کا اب جب وہ ماحول میں رہے ہیں نہیں رہے باشرہ ہیں نہیں ہیں جو بھی ہیں دعوت اسلامی کے ساتھ ان کا ایک واسطہ اور تعلق رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کو جمع کرنا چاہیے ماشاءاللہ کیا لگتا ہے آپ تینوں کریں عرفان بھائی تینوں کو کوئی ڈیٹ دے دیں ماشاءاللہ آپ وقت دیں گے پھر آئیس ہو آپ تو شیو لائیں بھائی آپ کی سفید آپ جائیں میں تو مجھے کوئی رہت نہیں ہے میں تو انشاءاللہ آ جاؤں گا مجھے کوئی رہت نہیں ہے میں تو ویسے ہم میرے سنت کے پرانے جو ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر آنکے تھنڈی کرتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنہوں نے میرے پیر صاحب کو شروع میں جن کا جو سپورٹنگ پیلر بنے ہیں وہ ہم سب کے محسین ہیں ہم سب ان کے احسان جنہوں نے شروع میں وہ کام کیا کہ آج ہمیں کنمیس ملتا ہے کل انہیں کنمیس نہیں ملتا تھا آج ہمیں کھانا ملتا ہے کل انہیں کھانا نہیں ملتا تھا آج جو ہمیں سہولت ملتی ہے کل ان کے لئے وہ سہولتیں نہیں تھی ان کا کیاوہ کام آج ہمارے بہت سارے اگر کوئی کام کرتا تو اس پر غالب ہے اس پر بھاری ہے کیونکہ اس وقت ان کو اپنی پہچان کروانی بردی تھی آج وہ ہماری پہچان بنے ہوئے ہیں بہت فرق ہے اس سے بندہ نظرانداز نہیں کر سکتا وہ جو اپنے پرانوں کو نظرانداز کر دیں وہ خود بھی مستقبی نظرانداز ہو جائے گا اسے ہے نہیں ہم تو آپ کو سب کو دیکھ کر آنکے تھنڈی کر دیں دل کو سکون ملتا ہے تو یہ ایک ترقی بنا ہے انشاءاللہ کیونکہ اگر یہ ان کو فیضان مدینہ بلانا ہونا تو پھر امیر علیہ السلط اور ان کے پاس جانا ہونا تو پھر سگے اتار ہونا چاہیے یہ سمجھنا تھا میں آپ کی زیارت کے لئے آنگا انشاءاللہ یہ کیسے ہو کیسا ہو کدھر ہو کس طرح کا ہو کیا تعداد ہو پوری پلینٹ تک کہیں بھی ڈسٹربینس نہ ہو عبدالرزا مسئلے حفاظتی امور نے کیا جو ہمارے ساتھ جو بنے ہوئے ہیں وہ یہی بنے ہوئے ہیں تھوڑا سا ہلتے ہیں تو پھر مجلس رسی کھیچتی ہے ابھی بھی رسی کھیچی ہوئی ہے اس وقت ہمارے چل رہا ہے رسی کھیچی ہوئی ہے اور امیر سنت بھی اسی کو پسند کرتے ہیں کہ آپ احتیاط کریں ہم امیر سنت کی طرف سے اس میں سخت تاقید ہے احتیاط کریں بس الحمدل دعوت اسلامی جس سے آپ چل رہی ہے کام ہو رہا ہے کوئی رسک نہ لیں کسی بھی قسم کا رسک نہ لیں بہت دور اندیشی والی گفت ہوئے ہر ایک ہی سمجھ میں نہیں آتی بہت دور اندیشی والی گفت ہوئے کیا ضرورت ہے رسک لینے کی کر رہا ہے شکر اللہ کا کر رہا ہے کام خالی خالی چار آدمی جمع کرنے کے نام بہت تمہیں رسک لے لو تو اس طرح کی گفت ہوگا امیر سنت کی ہے اور ہمیں امیر سنت کی سوچ کے بعد سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس سے آسان بات جا ہوگی ایک ایسی شخصیت جس سے گفت ہو ہو اور اس کے سوچنے کے بعد آپ کو سوچنے نہ پڑتی اس سے زندگی آسان اس سے زندگی کی آسان ہو جائے گی یہ بندے کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سوچنے والے سوچ یہ رہے ہیں ہم کو ان کی سوچ کے پیچھے چلنا پڑتا ہے اور یہ زندگی آسان کرتی ہے آپ رہے گا حضور الحمدللہ 1982 میں دعوت اسلام میں آنے کے ساتھ ملی تو ہمارے علاقے کے اسلامی تھے وہ مجھے گزار و اجتماع میں لے گئے تھے تو الحمدللہ اس کے بعد انہوں نے مجھے جب ہم واپسی ہو رہے تھے تو مجھے قرآن پاک پڑھنے کی مدد طاقیت کی ترگیب دلائی قرآن پاک تو پڑھا ہوا تھا لیکن وہ مخارج سے نہیں پڑھا ہوا تھا تو اس وقت انجومن اشاءات علیہ السلام کے تحت ہمارے پان منڈے میں مدد سا لگتا تھا تو وہ وہاں پڑھاتے تھے تو واپسی میں ہی راستے میں ہی جو انہوں نے مجھے چار عورف سکھا دیئے مدد وہ سا جو وہ ادائی نہیں ہو رہا تو ماشاءاللہ محبت ان کی ایسی دی کہ انہوں نے یہ ترقی بنائی پھر الحمدللہ جیسے مدد سا جو پان منڈی میں لگتا تھا وہ جانا بھی ہوا پھر امیر علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی حاضری کا شرف ملتا رہا شاہید میں جن میں سا جو جرد تھا وہاں تشریف فرما ہوتے تھے اور پھر اس لئے میں جمع ہوتے تھے اس میں یہی کہ امیر علیہ السلام بڑی شفقت فرماتے تھے اور دل جوئی بھی فرماتے تھے ایک دعویٰ مجھ سے اشارت فرمایا کہ ہمائیں کے درسوم میں کیا آئیں سوارے اسکول ہونی رہا ہوا ان دنوں امیر علیہ السلام غالیباً فیضانے سلام لکھ رہے تھے گاڑی خاتہ میں تو وہاں سے آپ نکلیں ہوں گے تو وہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دل جوئی ہوگی تو یہ آتا رہے گا اور اس کے علاوہ بھی الحمدللہ جب بیٹھتے تھے تو امیر علیہ السلام جس طرح فرماتے ہیں کہ مولانا زیاؤدین مدنی رحمت اللہ علیہ یہ ہمیں ناتوں کا فرماتے تھے آپ نات پڑھیں آپ نات پڑھیں تو امیر علیہ السلام بھی اس طرح فرماتے تھے کہ آپ نات پڑھیں یعنی اپنی پیر صاحب کا آپ نے یہ طریقہ جو اپنا ہوا تھا اس کے علاوہ امیر علیہ السلام کی اور بھی شفقتیں رہی ہیں الحمدللہ شادی بھی ہوئی تو اس کے بعد بھی امیر علیہ السلام نے جو وہ شفقت فرمائی یعنی یہ کہ جیسے آپ نے پہلے اشارت فرمائے تھے دل میں اترنا تو اس طرح جب دل میں اتریں گے تو ظاہرہ وہ بندہ قریب آئے گا تو الحمدللہ امیر علیہ السلام نے بڑی شفقت فرمائی محنت فرمائی اور طریقہ بھی ساتھ ساتھ فرماتے تھے اس وقت ہمارے پانمینڈی میں جو وہ ایک ہی مدرسہ لگتا تھا انجومن رشاہت اللہ علیہ السلام کہتا ہے اللہ حمدللہ جب امیر علیہ السلام کے پاس جانا ہوں اور بھی ہمارے اسلام میں جاتے رہتے تھے شہید مزد میں ہم باقاعدہ جو گھر سے پیدل جاتے تھے تراوی پڑھنے کے لئے امیر علیہ السلام کے پیشے تو اس وقت بھی تراوی کے دوران شروع میں بھی جو ہمارے اسلام میں اسے کچھ دل جو ہی فرماتے رہتے تھے پھر الحمدللہ یہ دعوتیں اسلامی کے تحر ہمارے حریم السلام میں بھی کام بڑھا اور پانمینڈی میں بھی کام بڑھا الحمدللہ اسی طرح تراویت کے معاملے میں جو وہ جب امیر علیہ السلام نے نیکی کی دعوت جو تیریر فرمائی تھی جو ہم اللہ کا دورہ میں سناتے تھے جو بڑی تھی تو اس وقت جب تیریر فرمائی تھی تو کچھ اسلامی بھائیوں کو لے کر امیر علیہ السلام ایک مقام پر لے گئے اور اس سنگ میں نے یاد کی تھی نیکی کی دعوت تو باقیدہ جو ایک رہنمہ بنایا گیا پھر نگرہ بنایا گیا پھر مجھے دعائی بنایا گیا اور امیر علیہ السلام جو وہ جیسے ہم سناتے تھے تو مجھ سے نیکی کی دعوت سنی تو میں نے نیکی کی دعوت سنانا شروع کی تو یعنی سناتے سناتے امیر علیہ السلام جیسے کبھی گھڑی دیکھ رہے ہیں کبھی بس چلے ہیں اس طرح کے یعنی تربیت فرما رہے تھے کہ یہ چیزیں بھی مطلب آئیں گی تو ہمارے جو رہنمہ بنائے ہوئے تھے وہ مجھے بار بار یہی کہتے تھے تم بولتے جاؤ بولتے جاؤ لیکن اس وقت حسی بھی چل رہی تھی اور برحال اس وقت تربیت کا ایک سسلہ تھا اس کے ساتھ ساتھ امیر علیہ السلام الحمدللہ گمخاری بھی فرماتے تھے ایک مطلبہ ہمارے مدنی پورا میں جو بیم پورا ہے وہاں ایک اسلام بھئی ہیں اشرب بھئی ہیں ان کی والد سب کا انتقال ہو گیا تھا تو وہ غالب شام کے وقت انتقال ہوا تھا تو ہم امیر علیہ السلام کے گھر پر امیر علیہ السلام جی موسی اللہ نے میرا کرتے تھے آپ کا استانہ وہاں پر تھا تو عرض کرنے کے نماز جاندر پڑھنے کے لئے تو ہم ماشاءاللہ فوراں تیار ہوئے باقی رائشہ کے بعد وہیں موسی اللہ سے بیم پورا جو پیدل چل کر ہمارے ساتھ الحمدللہ وہاں نماز جاندر بڑھا ہے تو یہ وہ الحمدللہ امیر علیہ السلام کی شفقت رہی یعنی تربیت کا معاملہ ہو یا دل جوئی کا معاملہ ہو یا اور حسن اخلاق کے معاملات ہو الحمدللہ امیر علیہ السلام نے ایک ایک کو جوڑا ہے اور اب بھی آپ کا یہی فرمانہ ہے کہ میرا ایک دن کا بھی کیوں ضائع ہو میں نے الحمدللہ اس باغ کو اتنی محنت سے سجا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی اس باغ میں رہنے والے ہیں وہ باغ میں رہیں کہیں اور نہ جائیں اگر اس کو تھوڑا سا اگر رفی بھائی اگر اسی کو آپ بھی لیتے ہوں تو آپ نے اکڑا میں بھی یہ باہریں دیکھی ہوں گی جو عرفان بھائی فرما رہے ہیں محول میں ہم آ گئے تھے میرے سکر بیان سن کے اللہ کی رامل شروع سے ساہیم پہ تچاندے کی ہوتے تھے لیکن باب کو تھا کہ ایک ایک کے گھر سے جو نہیں آتا تھا ملنے کے لیے اپنی مشت ہوتی ہی وہ غوثیہ مشرم ہی ہمارا ہوتا تھا تو آپ نے پھر نکلنا ایک کو پکڑنا چلو بھائی وہ پناہ کے گھر چلو اس کو اٹھانا سب کو جمع کر لیتے تھے ایک ہی جگہ پھر ہم نے بھالے غان پھر پڑھنے کا شوق ہمارے پورے اکڑا میں جب ہم نے پڑھنا شروع کی تو ایک ہی سامی بھائی تھے پرانے آسیب ان کا نام تھا ان کو صرف بارہ یا تیرہ تحمیات انہیں پڑھانے کے بعد گئے میری بات سے تو میں نے آفی سے چھٹی لی تو پھر لقمان سے رافتا کہ پھر میں یہاں خارہ دار میں آئے ایک ہوٹل تھا اس کے سامی باپوں کے دکانے ہوتی تھے وہیں دکان میں ٹھہرتے تھے تو قائدہ میری جیمی جون گزروں پر پکڑ لیتا تھا یہ سبب سن لے اگرہ سبب دی جائے کیا ہوا ہے میں بارہ چھٹیاں لے کر آیا تھا بارہ چھٹیوں میں مدرین قائدہ پڑھا یہ ماشاءاللہ مدرین چنل کے ناظرین آج آپ نے سلسلہ یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ نے کیا دیکھا ہے واقعی باتیں تو ایسی ہیں کہ یہ سن رہے ہیں تو پرانی یادیں تازہ ہو رہی ہیں اور میں نقران شرعہ سے یہ اس کہوں گا کہ اس کی جو اختتامی جو ہماری گفتگو ہے اس کو کچھ اس طرح سے سمرائز آپ فرمائے کہ یہ جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں اور جس طرح آجی رفی کی باتیں ہم نے سنی کہ دکان میں یہاں آ کر کسی کی دکان میں ٹھہر گئے اور دو دو حرف سیکھ رہے ہیں تاکہ میں بھی کچھ سیکھ جاؤں اور آگے بڑھاؤں تو یہ جو چمن آج سجا ہوا ہے باغ جو پھلا پھولا ہے تو اس باغ میں اور بھی پھول کھلیں اور یہ صدا بہار رہے اور کسی کی نظر بھی نہ لگے آپ نے باغ کہا باغ اس وقت تک ہرا بھرا رہتا ہے جب تک اس کی نگت دیکھ بال کی کتنا ہی باغ پھولوں سے لد جائے اگر اس کی دیکھ بال نہ کی جائے تو وہ اس کو خزان لگ جائے گی وہ ضائع ہو جائے گا سینکڑوں سال بھی اگر اس باغ کو آپ نے ہرا بھرا رکھنا ہے تو وہ باغ مانٹینس مانگتا ہے آپ سے آپ کی توجہ مانگتا ہے یہاں پر آپ نے ہمارے ساہیم بے سے پوچھا تھا آپ کیا کام کرو گے محول میں تھا تو وہ بھی سنتی تھی دیکھتی تھی تو ہمارے پنجاب میں روٹین یہ ہے لوگوں کی عام طور پر بہت زیادہ بڑا ہو تو اس کے پاس بڑے آکے بیٹھ جاتے ہیں باتیں کرتے ہیں تو والدہ کے پاس محلے کی عورتیں آکر بیٹھ جاتے تھیں جس نے آکے بتانا میرا بیٹا یوں کرتا ہے بہت تنگ کرتا ہے میرے رفی کے ساتھ بھیجو اس کو رفی کا بھیجو بھیجو جائے گا ہم نے دیکھا کہ ہمارے محلے کے بہت سارے نوجوانوں کو والدہ نے ان کی ماں کو کہے کہ ہمارے ساتھ بھیجو آجائے بھی مائے میں ایکٹیو ہو جائیں یا بھائی تو بہت بھگا ہو جائے گا تو اپنے کبھی بھی کام کو پرانا سمجھ کر کہ ہمارے بہت عرصہ سے دینی کام ہو رہا ہے آپ نے اس کو چھوڑ دیا اس کے حال پر تو وہ اس کی شکل بدل جائے گی پس اپنے اس گلشن کو ہرا بھرا اور آباد اکھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی کہ اس کی خوب نگداش کریں خوب خیال لکھیں اور اس کی دیکھ بال کرتے رہیں اور وہ ہوگی آپ کے روزانہ دینی کاموں کو وقت دینے سے انشاءال صلو اللہ علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم آخر میں چند اشار وہ ہم نہ چھوڑیں گے تاکہ انڈنگ ہم نہ چھوڑیں گے تیرا دل مرشد ہم نہ چھوڑیں گے تیرا دل مرشد ہم پہ رکھنا ہم نہ چھوڑیں گے تیرے اس باغ کی بہاروں کو تیرے اس باغ کی بہاروں کو نہ کسی کی لگے نظر مرشد نہ کسی کی لگے نظر مرشد صلو اللہ علیہ حبیب صلو اللہ علیہ وسلم